بسم اللہ الرحمن الرحیم تقلید پر شبہات کے جوابات نمبر چار ترکے تقلید کے نقصہ تقلید کے دلائل پر بات چل رہی تھی ایک ہے تقلید مطلق پہلے دلائل اس پر دیئے اب ہے تقلید شخصی دلائل اس پر سمات فرمائیں غیر مقلد جب تقلید کے مسئلے پر فس جائے اور جواب نہ بن پڑے تو پھر غیر مقلد کہتے ہیں ہم تقلید کو مانتے ہیں تقلید شخصی کو نہیں مانتے ہم مطلق تقلید کو مانتے ہیں تقلید شخصی کو نہیں مانتے پھر غیر مقلد ایک نیاشوشہ چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ہم مطلق تقلید کے دلائل الگ دیتے ہیں تقلید شخصی کے دلائل الگ دیتے ہیں مطلق تقلید نہ کرنے کے نقصانات الگ ہیں تقلید شخصی نہ کرنے کے نقصانات الگ ہیں اس لئے تقلید بھی ضروری ہے تقلید شخصی بھی ضروری ہے غیر مقلدین سے بطور الزام میں ایک سوال کیا کرتا ہوں آپ اس کو نوٹ فرمائیں ذہن میں رکھ لیں غیر مقلد ویسے تقلید کو شرک کہتے ہیں اور جب دلائل میں فس جائیں تو پھر کہتے ہیں ہم تقلید کو مانتے ہیں تقلید شخصی کو نہیں مانتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں اگر تقلید شخصی شرک ہے تو پھر مطلق تقلید بڑا شرک ہے اگر تقلید شخصی شرک ہے تو پھر مطلق تقلید بڑا شرک ہے کیوں ہم ایک امام کی تقلید کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں شرک ہے اور آپ ایک امام نہیں کئی مولویوں کی تقلید کرتے ہیں تو اگر تقلید کرنا شرک ہے تو ہم ایک کی تقلید کر کے چھوٹے مشرک اور آپ ہزاروں کی تقلید کر کے بڑے مشرک تو پھر بڑا مشرک چھوٹے مشرق کو برا سمجھے تو یہ بات بہت زیادہ تاجب خیز ہے اور مزہ کے خیز بات ہے یہ بات سمجھ آگئی اگر ایک امام کی تقلید کرنا شرک ہے تو پھر کئی اماموں کی تقلید کرنا بڑا شرک ہوگا اس لئے ہم تقلید بھی مانتے ہیں تقلید شخصی بھی مانتے ہیں تقلید شخصی پہ دلائل سمات فرمائیں سورہ لقمان آیت نمبر پندرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے راستے پر چلو جو مجھ تک آئے جو میری اطاعت کرے میری طرح متوجہ ہو اس کے راستے پر چلو یہاں ایک تو آپ سبیل دیکھیں لفظ سبیل مفرد ہے لفظ سبیل مفرد ہے تو یہاں سبیل فرمایا سبل نہیں فرمایا معلوم ہوا یہاں ایک راستے کی بات کیا کئی راستوں کی بات ہے نہیں کی نمبر دو من فرمایا ہے تو من کا اطلاق کئی پر بھی ہے من کا اطلاق ایک پر بھی ہے تو معلوم ہوا کہ جس طرح متلق تقلید کی گنجائش ہے تقلید شخصی کی بھی گنجائش موجود ہے من انابہ الیہ سے جس طرح نبی پاک سلم کی ذات مراد ہے اسی طرح بات مفسرین کے ہاں من سے مراد سیدنا صدیقِ اکبر کی ذات ہے اور جب اصولِ فقہ کے اس اصول کو سامنے رکھ دیا جائے آلِ عِبْرَةُ لِعِمُومِ لَفْزِ لَا لِخْصُوصِ سَبَبْ کہ اعتبار خاص سبب کا شانِ نزول کا نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ بتاتے وقت عمومِ الفاظ کو دیکھتے ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ اس من سے مراد ایک نہیں بلکہ من سے مراد ہر وہ ہے جو اللہ کے راستے کے طرح متوجہ کرے تو جس طرح تقلید مطلق ثابت اس طرح تقلید شخصی بھی ثابت دلیل نمبر دو حدیث مبارک سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت نکل کی ہے کہ جبیر بن مطم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں آئی فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَا إِلَئِ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب چلی جاؤ پھر آنا تَرْجِعَا إِلَئِ دوبارہ آنا اس عورت نے ارز کیا اَرَعَئِتَ اِن جَتُ وَلَمْ أَجِدْكَ قَأَنَّهَ تَقُولُ الْمَوْتِ کہا یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں یعنی میں دوبارہ آؤں اور آپ دنیا میں نہ ہوں آپ دنیا سے جا چکے ہوں تو یا رسول اللہ پھر میں کس کے پاس جاؤں اگر آپ نہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِ فَاتِحِ عَبَا بَكْرٍ اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس جانا اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدم موجودگی میں خاص شخص کی بات کی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں فرمایا کہ اگر میں نہ اگر تو آئے اور میں نہ ملوں تو قرآن کھو لینا اگر میں نہ ملوں تو حدیث کھو لینا میں دنیا سے چرا جاؤں گا میرا قرآن تو نہیں جائے گا میں دنیا سے ترہ جاؤں گا میری حدیث تو رہے گی تو میرے جانے کے بعد پریشان نہ ہونا میں قرآن حدیث کر چھوٹ کر جا رہا ہوں قرآن کو پڑھ لینا حدیث کا مطالعہ کر لینا اور تحقیق کر کے مسئلہ خود نکال لینا یہ آنے والی عرب ہے آنے والی رسول اللہ علیہ وسلم کی صابیہ ہے اور اللہ کے نبی اس کو کھلی چھٹی نہیں دے رہے بلکہ فرما رہے اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس جانا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے شخص سے معین سے مسئلہ پوچھنے کی بات کی ہے غیر معین کی بات نہیں کی تو معلوم ہوا کہ تقلید شخصی بھی جائز ہے دلیل امبر دو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری باب و میراس ابنت ہی باب و میراس ابنت الاب ما ابنت ہی مسئلہ بیان کیا ہے ایک آدمی دنیا سے چلا گیا اس کی بیٹی بھی ہے اس کی پوتی بھی ہے اور اس کی بہن بھی ہے اب وراثت کیسے تقسیم ہوگی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضیل بن شرحبیر سے نقل کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا ایک آدمی کی بیٹی بھی ہے پوتی بھی ہے اور بہن بھی ہے اس کا مال وراثت میں تقسیم کیسے ہوگا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لِلْ بِنتِ النِّسْوَ وَلِلْ اُخْتِ النِّسْوَ فرمایا کہ اس کی بیٹی کو آدھا دے دو اور اس کی بہن کو بھی آدھا دے دو گویا ان نے آدھا بیٹی کے لیے آدھا بہن کے لیے اور پوتی کو محروم کر دیا ہے پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جاؤ تم حضرت عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ پوچھو وہ مسئلہ وہی بتائیں گے جو مسئلہ میں نے تمہیں بتایا ان سے جا کر پوچھرو یہ حضرات مسئلہ پوچھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں کہا جی ہمیں مسئلہ بتائیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو مسئلہ آپ سے پوچھنے لگے ہیں ہم یہ مسئلہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھ کر آئے ہیں اور انہیں ہمیں یہ جواب دیا تھا دیکھیں وہ اخبرہ بقول ابی موسیٰ یہ بتا دیا انہیں جواب کیا دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لفظ بڑے سخت ہیں یہ اگر یہ لفظ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے یہ لفظ صحابی صحابی کے مقابلے میں کہہ سکتا ہے ہم صحابی کے مقابلے میں جملے نہیں کہہ سکتے صحابی صحابی کے مقابلے میں جملہ کہہ سکتا ہے فرمایت میں تمہیں وہ فیصلہ بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بیٹی کو نصف دے دو اور پوتی کو سدس دے دو اور جو باقی بچے کا وہ بہن کو دے دو یعنی گویا براست کے چھے سے ہو جائیں گے ایک کو نصف دیا تو تین سے چلے گے اور ایک کو چھٹا دیا تو چار چلے گے باقی دو بچے گے تو پوتی کو دے دو اب یہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا جب یہ لوگ واپس آئے ابو موسیٰ عشری سے ارز کیا کہ آپ نے مسئلہ میں یوں بتایا اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے مسئلہ یوں بتایا ہے حضرت عبداللہ حضرت ابو موسیٰ عشری فرمان لگے لا تسألونی مادام حاضل حبرو فیکم لا تسألونی مادام حاضل حبرو فیکم جب تک یہ علم کا سمندر ترمارے درمیان موجود ہے آئندہ مسئلہ مر سے نہ پوچھنا ہمیشہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھنا اب بتاؤ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو اس مسئلہ پر اگر مر سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی نہیں آئندہ ضرورت پیش آجے تو قرآن دیکھ لیا کرو حدیث دیکھ لیا کرو مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھتی ہو میں معصوم نہیں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تم قرآن حدیث دیکھ لیا کرو غیر مقلد یہی بات کہتے ہیں کہ امام اور فقی معصوم نہیں ہے یہ معصوم نہیں سے غلطی ہو سکتی ہے لہذا قرآن حدیث کو دیکھیں ہم نے کہا اللہ کے بندو دیکھو قرآن کریم اور حدیث مبارک غلط نہیں لیکن مسئلہ تو قرآن سے نکالنا ہے نا مسئلہ قرآن سے نکالنا ہے ایک مسئلہ آپ نکالیں گے اور ایک مسئلہ مجھتی نکالے گا تو اگر مجھتی نے نکال لیا اس سے غلطی ہو گئی تو بھی جنت ہے اور اگر آپ نے نکال لیا تو اس پر کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے غلط مسئلہ پر نہیں ٹھیک پر بھی جنت ملے آپ کی مثال اناڑی کی ہے اور مجھتی کی مثال سپیشنسٹ کی ہے اتائی اگر ٹھیک علاج کرے تو بھی جیل میں جاتا ہے اور سپیشلسٹ سے علاج میں خطا ہو جائے تو بھی اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا تو دونوں میں فرق ہے لَا تَسْأَلُونِي مَادَا مَحَاذَلِ حِبْرُ فِيْكُمْ حضرتِ ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ نو فردِ بائد سے مسئلہ پوچھنے کی بات فرما رہے ہیں عمون بھی بات نہیں فرما رہے اس سے پتا چلا اگر کوئی بندہ زندگی پر ایک فقی سے مسئلہ پوچھتا رہے تو مسئلہ ایک فقی سے پوچھنا جائز ہے جس طرح زمین کی کچھ نعمتیں ظاہر پر ہیں اور کچھ نعمتیں زمین کی ٹھیک کے اندر ہیں ہمیں پانی چاہیے زمین کی سطح کی اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے ہے ہم پانی نکال نہیں سکتے انجینئر پانی نکالتا ہے اور ہم اس کے نکالے وہ پانی کو پی لیتے ہیں آپ دیکھو پانی کا خالق اللہ ہے اور نکالنے والا انجینئر ہے بلکل اسی طرح مسئلہ کا خالق اللہ ہے اور مسئلہ کو نکالنے والا امام اور مشتحد ہے تو پانی اللہ نے پیدا کیا آدمی زندگی بر ایک چشم اور ایک ہی نالے کا پانی پیتا رہے وہ مشرق نہیں ہوتا اور اسی طرح مسائل کے خالق اللہ ہیں اور زندگی بر ایک مشتحد کے مسئلے پوچھتا رہے تو ایسا آدمی مشرق نہیں ہوتا پانی کے خالق اللہ ہیں نکالنے والا انجینئر ہے مسائل کے خالق اللہ ہیں اور نکالنے والا امام ہے جس طرح اللہ کے پیدا شدہ پانی کو انجینئر نکال کے دے دے اور آدمی پانی استعمال کر لے تو مشرق نہیں مباہد ہی رہتا ہے اور اللہ کے پیدا کردہ مسئلے کو اگر مشتد قرآن حدیث سے نکال کے دے دے آدمی اس پر عمل کر لے تو مشرق پر رسالت نہیں ہوتا بلکہ یہ مباہد ہی رہتا ہے اور زندگی پر ایک نل کا پانی پیئے تو جائز ہے تو زندگی پر ایک مشتد کے مسائل بھی عمل کرے تب بھی جائز ہے دلیل نمبر تین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے الموجم الاوسط لتبرانی میں روایت موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس من اراد ان يسأل عن القرآن فلیسأل عبی بن قاب ومن اراد ان يسأل عن الفرائض فلیعت زید بن ثابت ومن اراد ان يسأل عن الفقہ فلیعت معاذ بن جبل ومن اراد ان يسأل ان مال فلیعتنی فإن اللہ جالنی لہو والیم وقاسمًا عبدا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بہترین فیصلہ دیا فرمانے لگے من اراد ان يسأل عن القرآن فلیعت عبی بن قاب اے لوگو اگر تم نے قرآن کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو عبی بن قاب سے پوچھنا ومن اراد ان يسأل عن الفرائض فلیعت زید بن ثابت اور اگر مراس کا مسئلہ پوچھنا ہو تو زید بن ثابت سے پوچھنا ومن اراد ان يسأل عن الفقہ فلیعت معاذ بن جبل اور اگر فقہ کا مسئلہ پوچھنا تو پھر معاذ بن جبل سے پوچھنا ومن اراد ان يسأل عن المال فلیعتنی اور جس کو پیسے چاہیے تو پھر میرے پاس آنا جس کو پیسے چاہیے تو وہ میرے پاس آئے کیوں میں خلیفت المسلمین ہوں میرے ذمہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنا ہے اگر ضرورت چاہیے تو پھر میرے پاس آنا فَإِنَّ اللَّهَ جَالَنِي لَهُ وَالِيَمْ وَقَاسِبًا عَبَدًا اس لئے کہ اللہ پاک نے حاجت منت کا مجھے ولی بنایا ہے اور تقسیم کرنے کی ذمہ داری میری لگائی ہے میں خلیفت المسلمین جو ہوں مالِ غریمت اور مالِ حکومت میرے پاس ہے یہ تقسیم میرے ذمہ ہے مسئلہ چاہیے تو میرے پاس آنا خان کا تھانہ بھون میں ایک وقت وہ تھا حاجی امداد اللہ معاجر مکی رحمت اللہ علیہ بھی تھے حضرت مولان مفتی محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور حضرت جی حافظ آمن شہید رحمت اللہ علیہ بھی تھے یہ تین بزرگ بہت بڑے بزرگ تھے اور اپنے وقت کے یہ کہا جائے نا کہ ولایت کے تاج تھے تو بیداج نہیں ہوگا اور تینوں خان کا تھانہ بھون میں تھے حضرت حافظ آمن شہید رحمت اللہ علیہ نیک بھی تھے متقی بھی تھے اور ضریف و طب آدمی تھے مزاہ کرنا ان کے مزاج میں تھا جب کوئی آدمی خان کا تھانہ بھون میں آتا حافظ آمن شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوتے تو فرماتے اگر اصلاح کرانی ہے تو حاجیم دعوت اللہ محاجر مکی اندر بیٹھا ہوا ہے اگر مسئلہ پوچھ رہا ہے تو مفتی محمد تھانہ بھی بیٹھا ہوا ہے اگر حقہ پینا ہے تو پھر میں بیٹھا ہوں اللہ علیہ سیکھنی ہے تو ادھر چلا جا مسئلہ پوچھنا ہے تو ادھر چلا جا حقہ پینا ہے تو میرے پاس بیٹھ جا ایک کام میرے ذمہ ہے یہ میں نے بطور لطافت کے سنایا حضرت امہ نے فرمایا کہ اگر قرآن سیکھنی ہے ابیو بن حقاب کے پاس جاؤ اگر آپ نے مراز کا مسئلہ پوچھنا ہے اگر مراز کا مسئلہ پوچھنا ہے تو زیاد بن ثابت کے پاس جاؤ فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے مارز بن جبل کے پاس جاؤ اور پیسے جاید عمر بن خطاب کے پاس ہو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان مسائل کے واقف نہیں ہیں کیونکہ خلیفت المسلمین ہیں امیر المومنین ہیں سارے مسائل خود بتائیں گے تو خلافت کے نظام کو سنبھالے گا کون اس لئے امیر المومن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی ہے اب دیکھیں ایک تو اسے تقلید شخصی ثابت ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کے پاس ایک فن قریب بھیجا ہے تو اس سے تقلید شخصی بھی ثابت ہوئی اور کئی ایک باتیں اور بھی ثابت ہوگی گزشتہ کل ایک طالب علم آپ اسے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ استاذ جی غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ فقہ میں امام ابو نیفہ کے پاس جاتے ہیں اقائد میں ابو منصور ماتو عیدی کے پاس جاتے ہیں اور قرات میں فلان کے پاس جاتے ہیں تصوہ میں فلان کے پاس جاتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں میں نے کہا اس لئے کہ حضرت عمر فاروق کی امبات مانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تقسیم بنا دی تھی کہ جس آدمی کو قرآن کا علم چاہیے ابیو بن عقاب کے پاس جائے میراز چاہیے تو زید بن ثابت کے پاس جائے اور اگر کسی آدمی کو فقہ چاہیے عمر ماز بن جبل کے پاس جائے تو یہ تقسیم ہماری نہیں ہے یہ تقسیم اس شخص کی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا اعلان ہے اِنَّ اللَّهَ تَعَلَى جَعَلَى اللَّهَ لِسَانِ عَمَرَ وَقَلْبِهِ جو بولتا بھی ٹھیک ہے جو سوچتا بھی ٹھیک ہے یہ ہماری سوچ نہیں ہے عمر بن خطاب کی سوچ ہے اور اس سیج کو وہی قبول کرے گا جو رحمان کے بندہ ہوگا وہ کبھی قبول نہیں کرے گا جو شیطان کے بندہ ہو کیونکہ شیطان کے بندہ اور عمر بن خطاب کا راستہ ایک ہو نہیں سکتا شیطان کا راستہ الگ ہوتا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا راستہ الگ ہوتا ہے اس لئے ایک شیطان ہے اور ایک شیطان کا بندہ ہے ایک شیطان اور ایک شیطان کا بندہ ہے عبدالشیطان کسے کہتے ہیں میں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں ایک شیطان ہے اور ایک خناس ہے ایک شیطان ہے اور ایک یہ خناس ہے جسے عبدالشیطان کہتے ہیں تو ایک کام شیطان کا ہے ایک کام خناس کا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا شاید آپ کو یاد ہے یہ آپ بھول گئے ہیں میں نے کہا غیر مقلدین کے کئی نامیں میں آپ کو ایک ایک نام بتاتا رہوں گا یاد ہے دو نام پہلے بتا دیئے تھے نمبر ایک نمبر ایک آپ آپ کیا لف نشر مرتب نہیں ہوتا میں نے اسے یاد بھی کرائے تھا کہ لف نشر مرتب لف نشر مرتب سمجھتے ہونا جیسے اجمال ہو ویسے تفصیل ہو اسے لف نشر مرتب کہتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں اسطلاحی الفاظ کے معنی کرنے سیکھونا کبھی عوام کو لف نشر مرتب سمجھانا پڑ جئے تو آپ پریشان ہو ہم ان کو لف نشر مرتب سمجھائیں کیسے لف نشر مرتب کا معنی جیسے اجمال ہو ویسے تفصیل ہو لف کا معنی لپیٹنا ہے نشر کا معنی پھیلانا ہے جس ترتیب سے لپیٹا ہے اسی ترتیب سے پھیلا دیں اسی کے نام لف نشر مرتب ہوتا ہے میں نے بتایا تھا غیر مقلدین کا ایک نام ہے الاتیا پلاٹیا تلاکیا پہلے الاتیا ہے نام ان سے لی ہے پھر پلاٹیا ہے خدمات ہیں پھر تلاکیا ہے اپنے مذہب کی اشاعت ہے تو الاتیا پلاٹیا اور تلاکیا دوسرا انہوں نے اپنا نام رکھا ہے آیلِ حدیث اور تیسرا نام ان کا میں نے کہا تھا خناس ہے ایک ہوتا ہے شیطان اور ایک ہوتا ہے خناس شیطان کسی قدر بے وکوف زیادہ ہے اور خناس شیطان کی نسبت سمجھدار ہے آپ کہیں گے وہ کیسے شیطان میند کرتا ہے کہ کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے اور خناس میند کرتا ہے کہ نیک عمل بھی کرے اور قبول بھی نہ ہو شیطان کی میند کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے اور خناس کی میند نیک عمل کرے اور قبول بھی نہ ہو آپ دیکھو نیک عمل نہ کرنا اتنا نقصان دے نہیں ہے جتنا عمل کرے اور قبول نہ ہو یہ نقصان دے ہیں تو شیطان نیک عمل کرنے نہیں دیتا اور خناس تھپکیاں دیتا ہے اگر تُو نے نیک عمل نہ کیا تو لوگ تجھے برا کہیں گے اسی نیک عمل تو کرنا ہے تاکہ لوگ نیک کہیں لیکن عمل اس طرح کرنا ہے تاکہ قبول نہ ہو جولائی کے روزے کتنے سخت ہیں آنے والے ہیں شیطان پوری محنت کرے گا کوئی آدمی جولائی کے روزہ نہ رکھے تو جوان آدمی ہے روزہ نہ آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے ڈاکٹر کہتے ہیں تو تُو نے پانی نہ پییا تیرے میدے کا مسئلہ بنے گا گردے کا مسئلہ بنے گا جوانی پسر پڑے گا رنگ کالا ہو جائے گا اور بڑی اس کو ترغیب دے گا اب شیطان کی کوشش ہوگی کہ آدمی روزہ نہ رکھے شیطان سو ہوتا ہے کہ اس نے داڑی اتنی رمبی رکھی ہے جو ناف تک جا رہی ہے ناف سے بھی نیچے ہے اگر یہ روزہ نہیں رکھے گا تو لوگ دگالیاں دیں گے تو اس لیے طریقہ اشتیار یہ کرو آپ صبح صادق کو کھانا پینا چھوڑ دو روزہ رکھ لو لیکن سورت کے غروب انہ سے دو منٹ پہلے توڑ دینا سورت کے غروب انہ سے دو منٹ پہلے توڑ دانا اب دیکھو شیطان نے روزہ رکھنے نہیں دیا اور خناس نے روزہ آخر تک پہنچنے نہیں دیا شیطان کی بات مانتا تو ایک روزہ رکھنا پڑتا بعد میں قضا کرتی اور خناس کی بات مانی ہے اب ایک نہیں دو نہیں دو ماہ کا روزہ قضا میں بطور کفارے کے رکھے گا جب غروب شم سے پہلے آدمی روزہ توڑ دے تو اس کے ذمہ کفارہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو شیطان کی مانتا تو ایک قضا رکھنا پڑتا اور خناس کی مانی تو دو ماہ کفارے کے رکھے گھڑے میں اب یہ شیطان میں زیادہ خطرنا کام خناس کا ہے جب رات آئے گی تو شیطان نے کہنا ہے تراوی نہ پڑنا دیکھو اتنی چھوٹی سی رات ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آٹھ گھنٹے روزہ نہ سونا چاہیے تو تو چار گھنٹے میں نے سو پہے کہ سید بگڑ جائے گی اس لئے سونا ہے تراوی نہیں پڑنی تراوی چھوٹ دے گا اور خناس نے کہنا نہیں تراوی تو پڑنی ہے لیکن پڑنی ایسی ہے کہ تراوی ہو بھی نہ اور یہ بندہ خوش بھی ہو جائے اس کی نیند بھی خراب اور اس کو سواب بھی نہ ملے آٹھ رکعت تحجد پڑ لینی ہے اور نام تنس کا تراوی رکھ دینا ہے آٹھ رکعت تحجد پڑ لیں اور نام اس کا تراوی رکھنا اب دیکھو شیطان نے تراوی چھوڑا دی ہے اور خناس نے تحجد کا نام تراوی رکھ اس کو ترخوا دیا ہے شیطان کی معنی تراوی تب بھی نہیں ہے اور خناس کی معنی تراوی تب بھی نہیں ہے فرق کیا تھا شیطان کی معنی لیتا تو نیند پوری ہو جاتی اور تراوی رہ پڑنے کا گناہ کر لیتا اور عید کے طرح کر مسر میں امام صاحب سے کہتا حضرت اللہ سے ملی دعا کرو میں بڑا گناہگار آدمی ہوں رمضان میں تراوی نہیں پڑ سکا دعا کرو اللہ مجھے معاف فرما دے اور اس خناص نے اس کی نیند بھی خراب کرائی ہے تراوی بھی چھڑائی ہے اور یہ اکڑ کے عید کے دن پھرتا ہے کہ میں نے ایک آدمی ہوں جس نے تحجد کا نام تراوی رکھا ہے یہ سارے گناہگار ہیں جس نے تراوی پڑھی ہے تو شیطان کی بات مانتا تو عید کے دن توبہ کر لیتا خناص کی بات مانی ہے تو توبہ بھی نہیں کر رہا تو شیطان تراوی پڑھنے نہیں دیتا اور خناص تحجد کا نام تراوی رکھا گر ٹرکھا دیتا ہے تو شیطان کا کام بھی ٹھیک خطرناک لیکن خناص کا کام شیطان سے زیادہ خطرناک ہے شیطان کہے گا کہ تُو نے مسافہ دو حادثے نہیں کرنا کیوں؟ اگر یہ مسافہ کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے حدیث پاک میں ہے کہ امام مسلمین یا تصافہان اللہ کی نبی نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں قبل آئی یا تفرقہ ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے تو شیطان کہے گا نہ مسافہ کرے نہ ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے اور نہ اس کے گناہ ختموں لیکن خناص کہے گا اگر مسافہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے بڑا بے عدب اور بہتہ عزیب ہے دیکھو سلام ہی نہیں لیتا اس لئے مسافہ تو کر لو لیکن دو ہاتھ سے نہیں کرنا مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا دیکھیں آدمی کانا گانا صرف کان سے سنتا ہے لیکن جہنم صرف کان نہیں جائے گا پورا جسم جائے گا اور جانے کا سبب کان ہوگا اگر آدمی غیبت کرے تو صرف زبان سے کرتا ہے جہنم میں پورا جسم جائے گا اور جانے کا سبب صرف اس کی زبان ہوگی آدمی آنکھ سے نامہرم عورتوں کو دیکھتا ہے پورا جسم جہنم میں جائے گا اور جانے کا سبب صرف آنکھ ہوگی جس نے نامہرم کو دیکھا ہے جہنم میں جائے گا اور جانے کا سبب صرف ہاتھ ہوگا جس آتھ سے گناہ ہوا ہے اللہ نے کتنا کرم فرمایا آدمی مسافہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اب بتائیں گناہ آدمی ایک آتھ سے کرتا ہے یا دونوں سے کرتا ہے بولو سب بولو ایک سے کرتا ہے یا دونوں سے تو جب دو ہاتھ سے مصافہ کرے گا تو دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے نا اور جب ایک سے مصافہ کرے گا تو اب دیکھو مصافہ بھی ہو گیا ایک آتھ کے گناہ معاف ہو گئے ایک کے باقی ہیں تو پھر بھی جانے میں جائے گا نا تو شیطان چاہے گا مصافہ کرے ہی نہ اور خناس مسکوشش کرے گا کہ مسافہ بھی کرا لے اور گناہ بھی رکھ لے مسافہ بھی کرا لے اور گناہ بھی رکھ لے اب بتاؤ شیطان خطرناک ہے خناس خطرناک ہے بولو تو شیطان کے خلاف محنت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ خناس کے خلاف محنت کی ضرورت ہے تبلیغ والے کہتے ہیں بھی رائیونٹ جانے کے ارادہ کرو اور کھڑے ہو جاؤ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی میں جلسوں میں کہتا ہوں سرگودہ آنے کے ارادہ کرو کھڑے ہو جاؤ خناس کی کمر ٹوٹ جائی رائیونٹ کا نام سن کر شیطان پریشان ہوتا ہے اور سرگودہ مرکز کا نام سن کے خناس پریشان ہوتا ہے ایک کو خوش کرنا ہے یا دونوں کو پریشان کرنا ہے یا دونوں کو پریشان رکھیں وہ بھی دوڑتا رہے اور یہ بھی دوڑتا رہے اس لئے میں بات کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ والوں کی محنت اور ہے اور ہماری محنت تک دونوں محنتیں جدا جدا نہیں ہیں دونوں میں فرق کیا ہے بیسیت مسلمان ہمارے ذیمے دو کام ہیں نمبر ایک امت کو ایمان امال پہ لانا اور نمبر دو امت کا ایمان امال بچانا تبلیغ والوں کی محنت لانے والی ہے اور ہماری محنت بچانے والی ہے امت ایمان امال پہ آتی ہے فضائل سے اور ایمان امال بچتا ہے دلائل سے تبلیغی جماعت کی محنت فضائل والی ہے اور عالمی اتحاد آل و سنت والجماعت کی محنت دلائل والی ہے تبلیغ والوں کے ذمہ لانا ہے اور ہمارے ذمہ بچانا ہے اب بتاؤ دونوں میں کوئی توڑ ہے یا جوڑ ہے اس لئے آپ نے دونوں کام کرنے یا ایک کام کرنا ہے جو دونوں کی بات کرے وہ جوڑ والا اور جو ایک کی نفی کر کے ایک کی بات کرے وہ توڑ والا اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ توڑ والا کون ہے اور جوڑ والا کون ہے آپ جوڑنے کی بات کریں امت کو توڑنے کی بات نہ کریں میں جب سبق پڑھاتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو میرے سامنے سارے چیرے ہوتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میری بات سن کر خوش کون ہے اور میری بات سن کر پریشان کون ہے میں دیکھتا ہوں کہ میری بات سن کر خوش کون ہے میری بات سن کے پریشان آپ امان سے بتاؤ ہم اپنی درستگاہ میں تبلیغ کی بات کھل کے کرتے ہیں ہی نہیں کرتے تو یہ بڑا دل ہونے کی بات ہے یہ چھوٹا دل ہونے کی بات ہے ہم جتنی مسئلہ کی دیوبندی جماتے ہیں ہر ایک کی بات کھل کے کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا کام ہمارا کام ہے ہر ایک کی تائید کرتے ہیں بھی ہر ایک کا کام یہ ہمارا کام ہے جو کام ہم نہیں کر سکے ہمارے دیگر افراد اور ہمارے دوست اور بھائی کر رہے ہیں ہم ان کے مشکور ہیں تو جس طرح ہم ان کے مشکور ہوتے ہیں وہ ہمارے مشکور نہ ہوں لیکن کم از کم ہم سے نراض تو نہ نہ ہوں ہم یہ نہیں کہتے ہمارا شکریہ ادا کریں ہم یہ بھی نہیں کہتے ہمارے بیان کرائیں ہم یہ بھی نہیں کہتے ہماری تحید کریں لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے کم ہماری تردید نہ کریں یا اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تو بات سمجھا رہی ہے آپ کو اس لیے دیکھیں نا ہمارے پورے ملک نمائندہ اعتماع ہے طلبہ کا تو میں یہ بات اس لیے بار بار کھل کے کہتا ہوں ہماری گزارشات سنیں اور آگے جا کر سنائیں ہماری بات سمجھیں اور آگے جا کر سمجھائیں اللہ کی قسم اٹھا کر میں یہ بات کیا اور اس سے بڑی بات کچھ نہیں مجھے فکر صرف اور صرف یہ رہتی ہے کہ کوئی بندہ اس کی تردید کر کہ آپ نے یہ آخرت خامخواہ خراب نہ کر بیٹھے ہمیں اور کوئی فکر نہیں ہوتی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ تردید کر کے بلاوجہ آخرت خراب نہ کر بیٹھے افراد کو سمجھاؤ بھی ان کا کام ہو نہیں ہے جو آپ سمجھیں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائے سمجھ آگئی ہے ایک بات یہاں پر اور سمجھ لیں میں کبھی کبھی اپنے مرکز آنے کے لیے طلبہ علماء کو دعوت دیتا ہوں اور دورانے دعوت ایک اشکال کا جواب بھی دیتا ہوں داکہ ان کا ذہن کھل جائے بعض طلبہ مجھے خود کہتے ہیں اس لیے مجھے بات کہنی پڑتی ہے مجھے واقعتاً بعض طلبہ نے کہا کہ ساتھ جی ہم نے بعض حضرات سے مشورہ کیا کہ ہم نے وہاں جا کے سبق پڑنا ہے تو ہمیں بعض اتصادہ نے فرمایا کہ اس کے پاس کوئی نیدر آئل ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اس نے کوئی نئی کتابیں پڑھانی ہے جو آپ نے ہمارے بدر سے بنی پڑی وہاں کوئی نیا علوم ہے جو آپ نے نہیں پڑے دس سال ہمارے پاس ٹھہرے ہو اب مزید اس کے بعد جانے کیا ضرورت ہے مجھے کئی وقت تو ایسی باتیں آتی ہیں تو پھر میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں کہ بات اب آپ اچھی طرح سمجھ لیں دلائل ہمارے پاس الگ نہیں وہی دلائل ہے جو آپ نے مدارس میں پڑے ہیں ہمارے پاس کتابیں الگ نہیں وہی کتابیں جو آپ پڑھ کر آتے ہیں فرق کیا ہے یہ چونکہ فن ہمارا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کو عوام میں لانا کیسے ہے اس مسئلے کو عوام میں سمجھانا کیسے ہے اور اس باطل کی تردید عوام میں کرنی کیسے ہے ہر آدمی کا اپنا فن ہوتا ہے اور صحب فن کا بڑا ہونا ضروری نہیں کبھی صحب فن چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر بھی جاتے ہیں کیونکہ فن اس کا ہے کیونکہ فن اس کا ہے میں اس کی مدارس میں جاؤں تو مثال دیتا ہوں بھئی اگر آپ ہمارے مدرسے میں دیکھ لوں مرکز آل سنت والجماع سرگودہ موجود ہے اب اگر ہمارے ہاں یا جرنیٹر خلاب ہو جائے تو آپ رابطہ کس سے کریں گے مفتی شبیر صاحب سے ان کو بلائیں گے مونہ آرشت صاحب کو مفتی یوسف صاحب کو کس کو بلائیں گے الیکٹریشن کو الیکٹریشن بڑا ہے یا یہ بڑے ہیں بتائیں تو الیکٹریشن کو کیوں بلاتے ہیں فن اس کا ہے تو فن والے کے لیے چھوٹا یا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فن کس بندے کا ہے اگر آپ کے مدرسے کی گاڑی خراب ہو جائے کل ہمارا بھائی تھا ایکسیڈنٹ ہوا چھوٹا اس کا جو زخم ہوئے اللہ اس کو صحت اتا فرمائے اس کا چیک اپ ہوا ایکسیڈنٹ ہوا ڈاکٹر نے کہا جی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ طالب اللہ نے سڑک سے باہر نکلا تو مرساکل لگیا آپ بتائیں جب ایکسیڈنٹ ہوا اس کو فورا اٹھا کے لیبریری میں لائے یا اسپتال لے گے کیوں ڈاکٹر زیادہ نیک ہیں ڈاکٹر زیادہ نیک ہیں ہم میں لڑنا شروع کروں بھی نیک علماء ہیں اور آپ ڈاکٹر کے بعد جا رہے ہیں کیوں اس لئے کہ یہ فن فن ان کا ہے اب بات سمجھا رہی ہے آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا من اراد ان یسعلا ان القرآن فلیات عبی بن قاب حضرت عمر بڑے ہیں یا عبی بن قاب بڑے ہیں بولتے جائیں لیکن یہ فنے کے رات عمر کا فانی عبی بن قاب کا ہے من اراد ان یسعلا ان الفرائض فلیات زیدہ بن ثابت علم مراس چاہیے تو زید بن ثابت کے پاس جاؤ حضرت عمر بڑے ہیں یا زید بن ثابت لیکن ان کے پاس کیوں بے جا کے مراس ہے ان کا فن ہے ومن اراد ان یسعلا الفقح فلیات ماز ابنا جبل حضرت عماز بن جبل کے پاس جو اگر فقہ سیکھنی ہے تو بتاؤ حضرت عماز بن جبل بڑے ہیں تو عمر بڑے ہیں ان کے پاس کیوں بے جا اس لئے کیا حضرت عماز بن جبل کا فن ہے چلے اپنے امام کی ایک بات کر لیتے ہیں حضرت عمازم اب حنیفہ نمان بن ثابت رحمت اللہ نے خواب دیکھی خواب یہ دیکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ گئے ہیں اور قبر مبارک میں حضور پاک کی ہڈیاں مبارک کیوں بکھری ہوئی ہیں حضرت عمازم اب حضرت عمازم بن فرحمت اللہ نے ان ہڈیوں کو جمع فرما دیا اپنے شاگرد کو امام ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ جاؤ امام ابن سیرین سے پوچھنا ایک آدمی کو یہ خواب آئی ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے پرشانی کی وجہ ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم محفوظ بھی ہے اور جسم زندہ بھی ہے جب محفوظ ہونے کا عقیدہ ہے تو ہڈیاں بکھری کیوں پڑی ہیں اب تعبیر کی ضرورت پیش آئی حضرت عمام ابن سیرین کے پاس بھیجا اور شاگرد کو فرمایا ان کو یہ نہ بتانا یہ خواب کس نے دیکھی ہے ابن سیرین احمد اللہ علیہ کے پاس گئے اور شاگرد نے خواب بتائی ان نے فرمایا خواب دیکھنے والا کون ہے انہوں نے کہا جی جس نے خواب دیکھی اس نے منع کی آتا کہ خواب دیکھنے والا کا نام نہ بتانا امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے ان نے کہا جی اب تو آپ کو پتا چل گیا جس نے خواب دیکھی ہے اب تعبیر بتا دیں امام ابن سیرین فرمانے لگے امام ابو حنیفہ کو جا کے بشارت خوشخبری دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا یہ تعبیر کیوں نکالی ہے کیوں اس تعبیر سمجھ لیں تعبیر نکالی کیوں ہے میرے اور آپ کے نماز اور روزے کا نام دین ہے اور اللہ کے نبی کی ذات کا نام دین ہے میرے اور آپ کے نماز اور روزے کا نام دین ہے اور اللہ کے نبی کی ذات کا نام دین ہے یہ جو ذات بکھری پڑی ہے نا اس کا معنی یہ ہے رسول اللہ کی سنت دنیا میں بکھری ہوئی ہے اور ان کو یقجہ کرنے کا کام اللہ نے واقعاً امام آزم ابو حنیفہ سے لیا ہے انہو اول من دون علم شریعہ ورتبہو ابوابن اس جس آدمی نے سب سے پہلے شریعت کے مسائل کو جمع گیا اس کا نام نومان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے مجھے آپ بتائیں امام ابو حنیفہ بڑے ہیں یا امام ابن سیرین بڑے ہیں تعبیر کے لیے کہاں بیجا امام ابن سیرین کے باس کیوں اس لیے کہ فن ان کا ہے تو جب کسی کے باس جائیں تو یہ نہ دیکھیں یہ بندہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے آپ دیکھیں یہ فن کس کا ہے آپ یہ دیکھیں فن کس کا ہے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ فرقِ باطلہ کے رد کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں فن عطا فرمایا ہے اس باطل کی دلائل سے تردید کیسے کرنی ہے اللہ کریم نے فن عطا فرمایا ہے اور ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تشریف رکھو اور یہ فن ہم سے لے لو اب بات آپ کو سمجھ آگئی ہے اللہ ہم یہ باتیں سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے ایک نکتہ درمیان میں ذہن میں رکھ لیں ہماری عالمی اتحاد آل سنت والجماعت کی کانفرنسیں جب بھی ہوتی ہیں تو تحفظ سنت کے نام پہ ہوتی ہیں نہ جمع سنت کانفرنس ہے نہ احیاء سنت کانفرنس ہے بلکہ عنوان ہے تحفظ سنت میں عنوان سمجھانے لگوں یہ عنوان ہم کیوں رکھتے ہیں اس کی وجہ جب اللہ کے نبی کے سنت دنیا میں پھیل گئیں تو جمع امام عظم ابو نیفہ نے فرمائی اور جب دنیا میں سنت حضور پاک کے مردہ ہو گئی تو زندہ حضرت جمعونہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت نے فرمائی اور جب سنتوں پر اعتراض آنے شروع ہو گئے تو سنتوں کا تحفظ عالمی اتحاد آل سنت والجماعت نے کیا ہے ہمارے امام نے سنت جمع کی ہیں تبلیغی جماعت نے زندہ کی ہیں اور ہم نے سنت کا تحفظ کیا ہے ہم نے سنت جمع کی ہیں ہم نے سنت زندہ کی ہیں ہمارا کام کیا ہے سنت کا تحفظ کرنا میں کہتا ہوں کہ دیوبندی و حنفیت تمہیں مبارک ہو سنت جمع بھی آپ کے امام نے کی ہیں اور سنت زندہ بھی آپ کی جماعت نے کی ہیں اور سنتوں کا تحفظ بھی اللہ نے آپ کی جماعت سے لیا ہے یہ اللہ کا احسان ہے نا اور میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا آپ کو یادو میں بات کہہ دیا کرتا ہوں عقیدت مند خوش ہوتے ہیں اور جو پریشان ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے اور ہوتے ہیں اور فرق کچھ بھی نہیں کرتا احیاء سنت کی محنت جس نے شروع کی ہے اس کا نام بھی حضرت امان محمد الیاس ہے اور جس نے تعفض سنت کی محنت کی اس کا نام بھی محمد الیاس ہے احیاء سنت والا بھی الیاس ہے اور تعفض سنت والا بھی الیاس ہے لانے والی کی جماعت بھی الیاس کی ہے بچانے والی بیلی آس کی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اما بنعمت ربک افادث شیخ صاحب قالت سمجھ آگئی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ایک بگاڑنے والا ہے اس کے نام بیلی آس ہے بیلی آس کا دری ہے نا کہتے ہیں اللہ کا نظام دیکھو جو بگاڑنے والا ہے وہ بھی خدا نیسی رام سے لائے اس لئے کہتے ہیں لکل فیرون موسیٰ اور یہاں لکل موسیٰ فیرون نہیں سمجھ جائی پہلے فیرون کے لئے موسیٰ ہوتا تھا نا اب موسیٰ کے لئے فیرون آئے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ دعوت اسلامی پر اتنا کام جاری آپ آئیں گے تو آپ حیران ہو جائیں دعوت اسلامی کا لیٹریچر اتنا ہم نے جمع کیا ہے کہ شاید سارا دعوت اسلامی کے پاس بھی نہ ہو اتنی میند سے لیٹریچر جمع ہوا ہے اس پہ کام شروع ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی کا تحقیقی جائدہ بھی چھپ جائے گا انشاءاللہ میں نے آپ سے کئی بار کہا نا دیوبند والوں کو گل آنے رہے گا کہ فلان فتنہ تھا اور اس کا تاقب نہیں ہوا اللہ نے کچھ سال میں آفیت کے ساتھ زندہ رکھا آپ ان سارے فتنوں کا علمی انداز میں تاقب کر کے یہ پورا مال آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں گے انشاءاللہ بازاو دعائیں بھی فرمائیں اللہ تعالی آفیت بھی دے اور اللہ تعالی اسباب اور وسائل بھی عطا فرمائے اسباب اور وسائل کو ریڑ کے اٹھی کیسیت ہوتی ہے اس کے بغیر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نمبر ایک تقلید کی تعریف نمبر دو تقلید کے دلائل اور نمبر تین تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات تقلید پر ہونے والے شبہات کے بیشتر جوابات وہ ہیں جو دوران دلائل میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اور بعض شبہات ایسے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں آئے ان کو بڑے اختصار سے پیش کر لیتے ہیں تاکہ میں نے آپ سے گزارت کی تھی کہ بعض ساتھی رائے ہیں کہ مسئلہ حیات النبی بھی تھوڑا ساتھ تفصیل کے ساتھ ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اللہ کرے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں آجائیں شبہ نمبر ایک غیر مقلدین کہتے ہیں قرآن کرین سورة المائدہ آیت نمبر تین میں ہے جب اللہ نے دین کو کامل اور مکمل فرما دیا اور یہ فقہ حنفی جو بعد میں آئی ہے تو یہ تکمیل دین اخلاف ہے اس لئے ہم اس کو لینے کے لئے تیارت نہیں ہیں جواب سمجھیں جواب نمبر ایک یہ الزامی جواب جن میں رکھ لیں جواب نمبر ایک میں دورانے گفتگو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں میں اکابر کی تحقیقات پیش کرتا ہوں آپ نے کوئی تحقیق پیش نہیں کرتا تو یہ کون سے بزرگ کی تحقیق ہے کہ جواب کی دو قسمیں ہیں کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے میں نے کہا تحقیقات ہمارے اکابر کی ہیں آپ نے پڑھی بھی ہیں میں اکابر کی تحقیقات کو اپنے لفظوں میں پیش کرتا ہوں آپ نے پڑھا جواب کی دو قسمیں ہیں ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے تو جوابِ تحقیقی الزامی دو قسمیں تو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے نا اس لئے کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ پہلے جوابِ الزامی سمجھیں ہم نے کہا اگر اَلْ يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کا معنی یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کے بعد جو کچھ ہے وہ دین میں اضافہ اور بدت ہے اور بدت مردود ہوتی ہے تو ہمارا سوال یہ ہے اَلْ يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ یہ قرآن یہ آخری آیت ہے یا اس کے بعد کوئی اور آیت بھی نازل ہوئی ہے یہ آخری آیت یا اس کے بعد کوئی نازل ہوئی اور دنیا کہے گی آخری آیت نہیں بلکہ اس کے بعد بھی آیت نازل ہوئی وَتَّقُ يَوْمَنْ تُرْجَوْنَ فِيْهِ الٰلَّهِ آخری آیت وہ ہے آخری آیت یہ نہیں ہے اگر اس آیت کے بعد آنے والا ہر مسئلہ بیدت اور دین میں اضافہ ہے تو آپ بتاؤ جب دین مکمل ہو گیا اب کون سی آیت ہے جو باقی رہ گئی تھی اللہ نے پھر نازل کی ہے تو وہ تکمیل دین کے بعد آئی نا پھر آپ اس کو بھی بیدت کہہ دو اب غیر مقلط فوراں کہے گا کہ نہیں جی نہیں اَلْ يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ اَلْ يَوْمْ سے مراد يوم حقیقی نہیں اَلْ يَوْمْ سے مراد يوم اضافی ہے اَلْ يَوْمْ سے مراد وہ دن نہیں جس دن یہ آیت اتری تھی بلکہ اَلْ يَوْمْ سے مراد رسول اللہ سلم کا دور ہے کہہ نبی ہم نے آپ کے دور میں دین کامل کر دیا بعد میں آنے والی چیزیں وہ دین میں اضافہ اور بدعات ہوں گی ہم نے کہا اگر اَلْ يَوْمْ سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھے عام مندہ سمجھتا ہے تو اَكْمَلْتُ لَكُمْ سُمْرَاد وہ نہیں جو آپ سمجھے ہیں اَكْمَلْتُ لَكُمْ سُمْرَاد وہ نہیں جو آپ سمجھے ہیں اَكْمَلْتُ لَكُمْ سُمْرَاد یہ ہے کہ جو اصول چاہیے تھے اللہ نے وہ بھی دے دیئے اور جو اصول کے لیے اصول چاہیے وہ بھی دے دیئے اور اصول نکالنے والے اللہ نے افراد بھی اللہ کے نبی کو دے دیئے اَلْ يَوْمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ سُمْرَاد یہ ہے ہم نے قرآن بھی دے دیا ہم نے حدیث بھی دے دی قرآن حدیث کو دنیا میں پھلانے والے آپ کو صحابہ کرام بھی دے دیئے قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے جو اصول چاہیے تھے ہم نے قرآن کی طے میں وہ بھی رکھ دیئے اور ان اصولوں کو نکالنے والے ائمہ مجتہدین بھی ہم نے آپ کو عطا فرما دیئے اور ان اصولوں سے نکال کر ان اصولوں کی روشری میں نکالنے والے مسائل نکالنے والے ائمہ بھی آپ کو دے دیئے علی احمد اکمل تلکم سے مراد یہ ہے اے پیغمبر جو کچھ قیامت تک کیلئے چاہیے تھا ہم نے وہ ساری نعمتیں آپ کو اور آپ کے باستے سے آپ کے امت کو عطا فرما دی ہیں اب علی احمد اکمل تلکمہ نہ کریں گے اب کوئی اعتراضی گنجائش باقی نہیں رہے گی اس لیے غیر مقلد جو کہتے ہیں کہ فقہ یہ دین میں اضافہ ہے ہم کہتے ہیں دین میں اضافہ نہیں ہے بات اب توجہ سمجھیں میں اب دوسری طرح پر بات سمجھانے لگوں دوسرے طریقے پر بات سمجھیں جب غیر مقلد آپ سے کہے کہ فقہ حنفی یہ اکمل تلکم کے خلاف ہے اور فقہ حنفی یہ بدت اور مردود ہے کیوں اس لیے کہ فقہ حنفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی پیداوار ہے ہم اس کو نہیں مانتے جب کوئی غیر مقلد آپ سے کہے کہ فقہ حنفی نبی کے دور کے بعد کی ہے آپ نے سینہ تان کر کہنا ہے کہ فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور کی ہے کیا کہنا ہے بلند واسے کو کیا کہنا ہے کوئی بند آپ سے پوچھے کہ فقہ حنفی حضور کے دور کی ہے یا بات کی ہے آپ نے کہنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے وہ پھر تاجب سے پوچھے گا امام ابو حنیفہ اللہ کے نبی کے دور کے ہیں آپ نے کہنا نہیں وہ بات کے ہیں پھر اور تاجب سے پوچھے گا کہ جب امام ابو نیفہ نبی کے دور میں نہیں تھے تو یہ فقہ نبی کے دور میں کیسے تھی آپ نے کہنا فقہ نبی کے دور میں تھی اور امام بات کے تھے وہ کہے گا جی کیسے آپ اس سے فوراں سوال کریں کہ یہ صحیح بخاری اللہ کے نبی کے دور کی ہے یا بات کی ہے صحیح بخاری سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو صحیح بخاری میں ہیں یہ اللہ کے نبی کے دور کی ہے یا بعد کی ہے صحیح بخاری کے وہ حدیثیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں مرفوع حدیثیں یہ نبی کے دور کی ہیں یا بعد کی ہیں آپ اسے پوچھے یہ صحیح بخاری نبی کے دور کی ہے امام بخاری کب کا ہے اس نے کہنا ہے جی بات کا آپ پوچھے جو امام بخاری بات کا ہے تو بخاری کی حدیثیں نبی کی دور کی کیسے ہیں امام ابنیفہ بات کا ہے اور آپ نے کہا فقہ حنفی نبی کے دور کی کیسی ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب امام بخاری بات کے ہیں تو بخاری کی حدیثیں نبی کی دور کی کیسی ہیں آپ نے فوراں کہنا ہے توجہ وہ کہے گا کہ حدیثیں تو نبی کے دور کی ہیں لیکن بعد میں لکھ کر امام بخاری نے دی ہیں حدیثیں نبی کے دور کی ہیں اور لکھ کر امام بخاری نے دی ہیں آپ نے کہنا ہے فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے اور نکال کے امام عظم ابو حنیفہ نے دی ہے حدیثِ نبی کے دور کی ہیں لکھ کے امام بخاری نے دی ہے تو فقہ نبی کے دور میں بھی تھی لیکن نکال کے امام عاظم ابو حنیفہ نے دی ہے اس کی مثال سمجھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک لقب ہے سراج الامہ امام ابو حنیفہ امت کا چراغ ہے چراغ کا کام کیا ہے رات اڈائی بجیہ اٹھے تاجد پڑھ لیے تلاوت کرنا چاہ رہے تھا نہیں کر سکے کیونکہ لوٹ شیڈیں گیا اور بجلی نہیں تھی اور چار بجے بجلی آگئی اور آپ نے تلاوت شروع کر دی مجھے آپ بتائیں جب لائٹ نہیں جلی تو آپ نے تلاوت نہیں کی اور جب لائٹ جل گئی تو آپ نے تلاوت شروع کر دی تو کیا مطلب یہ الفاظ لائٹ نے لکھ کر آپ کو دیئے ہیں لکھ کے ہوئے پہلے تھے جب لائٹ جلی ہے تو اس نے الفاظ آپ کو دکھا دیئے ہیں پتہ یہ چلا چراغ الفاظ بتاتا نہیں ہے بنے ہوئے الفاظ چراغ جلے تو دکھاتا ہے لائٹ نے الفاظِ قرآن بنائے نہیں ہے لائٹ جلی تو الفاظِ قرآن دکھائے ہیں امام ابو حنیفہ سراج العمہ ہیں امت کے چراغ ہیں انہوں نے مسلے بنائے نہیں ہیں اللہ کے نبی نے بنائے تھے یہ چراغ جلہ تو پھر نظر آئے ہیں یہ چراغ جلا تو نظر آئے ہیں تو ابو حنیفہ مسائل بنانے والے نہیں ہیں بنے ہوئے مسائل کو دکھانے والے ہیں شریعت کی زبان میں جو مسائل بنائے اسے شارع عین والا کہتے ہیں اور جو مسائل دکھائے اسے شارع حاف والا کہتے ہیں شریعت والے اللہ کے نبی ہیں وہ مسئلے بناتے ہیں اور شرع والے ابو حنیفہ ہیں وہ مسئلے دکھاتے ہیں تو بنائے اللہ کے نبی نے ہے اور دکھائے امام عظم ابو حنیفہ نے اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی یہ مرکز آل سنت والجماعت سرگودہ توجہ رکھیں اس کی جو بنیاد رکھی ہے تو کتنے سال پہلے کی ہے کتنے سالوں کے بنے ہوئے آپ کہیں گے بھئی اس مرکز آل سنت والجماعت کی بنیاد اور مرکز کو بنے ہوئے بارہ سال ہوگئے توجہ رکھنا آپ بتائیں جب بارہ سال ہوگے مرکز کو بنے ہوئے اس کا مطلب بارہ سال ہوگے یہاں سے پانی کو نکلے ہوئے تو جب یہ مرکز نہیں تھا تو زمین کی تیہ میں پانی تھا یا نہیں نکلا کب ہے جب مرکز بنا ہے تو زمین کی تیہ میں پانی پہلے بھی تھا نکلا تب جب مرکز بنا ہے قرآن حدیث کی تیہ میں مسئلے پہلے بھی تھے نکلے تب جب امام بنیفہ آئے ہیں تو امام بنیفہ نے بنائے ہیں یا دکھائے ہیں اب ایک اصول فقہ کے اصل اور اصول کا آپ ذرا معنی سمجھیں آپ نے اصول فقہ میں اصول پڑا ہے القیاس مظہرن لا مصبتن پڑھے ہیں نا القیاس مظہرن لا مصبتن یہ قیاس مظہر ہے قیاس مصبت نہیں ہے میں اس کا معنی سمجھا رہا ہوں اگر یہ مسئلہ سمجھا جائے القیاس مظہر لا مصبتن اللہ آپ کو سمجھا جائے قیاس مسئلہ دکھاتا ہے قیاس مسئلہ بناتا نہیں ہے توجہ رکھیں قیاس مسئلہ دکھاتا ہے قیاس مظہر ہے مصبت نہیں ہے قیاس مسئلہ دکھاتا ہے بناتا نہیں ہے نس مسئلہ بناتی ہے نس مسئلہ دکھاتی توجہ رکھنا قیاس مسئلہ دکھاتا ہے بناتا نہیں ہے اور نس قرآن حدیث یہ مسئلہ بناتی ہے مسئلہ دکھاتی نہیں ہے اللہ کے نبی نس والے ہیں اور ابو حنیفہ قیاس والے ہیں نبی نے مسئلہ بنائے ہیں ابو حنیفہ نے مسئلہ دکھائے ہیں اب بات سمجھ آگئی ہے نس کا معنی کیا قرآن اور حدیث نس یہ سواد والی ہے یہ نس وہ نہیں کیا سین والی ہے کبھی نس پھٹ گئی تو بندہ مر گیا وہ نس اور ہے اور یہ نس اور ہے دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں القیاس مظہر اللہ مصبتل کا معنی سمجھ گئے نا اللہ کے نبی قیاس والے یا نس والے اور امام ابو نیفہ تو اللہ کے نبی مسئلہ بناتے ہیں امام ابو نیفہ مسئلہ دکھاتے ہیں اب یہ سوالات حل ہو رہے ہیں میں سوال کرتا جارہوں اور جواب دے رہوں اچھا جی امام ابو نیفہ کبھی ایک مسئلہ پر دو دو رائے دے دیتے ہیں کبھی ایک رائے کبھی دوسری رائے کبھی ایک رائے کبھی دوسری رائے یہ دو دو رائے کیوں دیتے ہیں آپ فوراں پوچھیں امام ابو نیفہ تو مسئلہ دکھاتے ہیں اللہ کے نبی مسئلہ بناتے ہیں تو اللہ کے نبی ایک مسئلہ پر جب دو حدیثیں دیں گے تو ابو نیفہ ایک مسئلہ پر دو رائے دیں گے نا جب مسئلہ بنانے والا دو حدیثیں دے گا تو مسئلہ دکھانے والا پھر دو رائے بھی دے گا ایک مسئلہ پر دو دو حدیثیں ہوتی ہیں یا نہیں تو پھر ایک مسئلہ پر دو رائے بھی آئیں گی نا جب بنانے والے نے دو حدیثیں دے دی ہیں تو پھر مسئلہ دکھانے والا بھی تو دو رائے دے گا اس لیے دو رائے پر اعتراض تب ہوگا جب اللہ کے پیغمبر پر اعتراض ہو ایک مسئلہ پر دو حدیثیں کیوں ہیں جب دینے والے پر اعتراض نہیں بنانے والے پر اعتراض نہیں تو پھر مسئلہ دکھانے والے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے غیر مقلد آپ سے اعتراض کرے گا ایک اعتراض کہ آپ جو تقلید کرتے ہیں تو تقلید کا لفظ پورے قرآن کریم میں نہیں اگر ہے تو آپ دکھا دیں تقلید آپ دکھا دے کر ہم لیتے ہیں آپ فوراں اسے سوال کریں کہ آپ توحید کو مانتے ہیں وہ کہے گا مانتے نہیں ہمارے لاوہ توحیدی ہے ہی کوئی نہیں مانتے کیا توحیدی ہیں ہی ہم ہم ہیں توحید والے باقی تو سارے مشرق ہیں ایک جماعت المسلمین کا موحد نما موحد تھا اور اس نے ایک ہمارے لڑکے سے کہا یہ دیکھو ہم توحیدی ہیں باقی سارے مشرق ہیں وہ نے کہا اگر تم توحیدی ہو باقی سارے مشرق ہیں تو مجھے یہ بتاؤ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت کی صفحے ایک سو بیس ہوں گی ان میں چالی صفحے پہلے سارے انبیاء کی امتوں کی ہوگی اور ان میں اسی صفحے صرف حماز نبی کی امت کی ہوں گی تو قیامت کے دن اسی صفحے اہل جنت کی ہمارے نبی کی امت کی ہوں گی اگر صرف آپ توحیدی ہیں تو اسی صفحہ تیرے پیو پوریاں کرنی ہے مجھا بھی سمجھ آگئی اسی صفحہ تیرے پیو پوریاں کرنی ہے ان رائیوینڈ والوں کو ان وفاق والوں کو ان دیوبند والوں کو نکال دو تو آدھی صفحہ بھی نہیں بنتی تو اسی صفحہ کون پوریاں کرے گا اس کا اس کے بعد کوئی جواب موجود نہیں تھا تو آپ نے کہے بھی آپ توحید کو مانتے ہیں اس نے کہنا جی ہاں ان نے کہنا آپ قرآن سے توحید کا لفظ دکھا دیں پورے قرآن سے توحید کا لفظ دکھا دو وہ کہے گا آپ نے کہنا یہ توحید کا لفظ دکھاؤ نا وہ کہے گا توحید کا لفظ تو نہیں ہے لیکن معنی تو توحیدی ہے نا آپ کہنا آگے پڑھ لو اہدن سراط المستقیم سراط اللہ زیر انام تالیم یہ تقلید ہے وہ کہے گا تقلید کا لفظ ہے آپ نے کہنا تقلید کا لفظ نہیں لیکن معنی تو تقلید ہی ہے نا جیسے ایہا کا نابدوں میں لفظ توحید نہیں معنی توحید ہے تو اہدن سراط المستقیم سراط اللہ زیر انام تالیم میں لفظ تقلید نہیں بلکہ معنی تقلید ہے قرآن میں تقلید کا لفظ نہیں تقلید کا توحید کا لفظ نہیں توحید کا معنی ہے اسی طرح قرآن میں تقلید کا لفظ نہیں تقلید کا تقلید کا معنی ہے اعتراض غیر مقلد کہیں گے قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ الْمُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُ بَالْنَتَّبِعُ مَا أَلْفِينَ عَلَيْهِ مَا أَلْفِنَا لِهِ آبَاءَنَا سورة البقرہ آیت نمبر 170 کہ دوکہ جب مشرقین کو کہا جاتا قرآن کی بات مانو وہ کہتے ہیں ہم اپنے اباؤ اجداد کی بات مانتے ہیں آپ نے کہنا ہے آدھا قرآن پڑھیں تو آدھا قیدہ ہوتا ہے اور پورا قرآن پڑھیں تو پھر عقیدہ بھی برا ہوتا ہے قرآن کریم نے جو مشرقین کی رد کی ہے اس میں فرمایا اولو کان آباؤہم لا یاقلون شیعون ولا یحتدون تمہارے اباؤ اجداد اقل والے بھی نہ ہوں اور ہدایت والے بھی نہ ہوں تو پھر بھی ان کی بات مانو گے پتہ یہ چلا اگر بیوکوف ہو اور باپ گمراہ ہو تو پھر باپ کی بات نہیں مانتے اور اگر باپ اقل مند بھی ہو اور باپ ہدایت یافتہ بھی ہو تو پھر باپ کی بات مان لیتے ہیں ہمارے امام امام عاظم و ملیفہ اقل والے بھی ہیں ہدایت والے بھی ہیں اس لیے مشرقین والی آیتیں ہمارے اماموں پر فٹ نہ کرو دوسرا جواب سمجھ لیں وہ علمی جواب ہے اس لیے میں اس کو بات میں رکھ رہا ہوں تقلید کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک تقلید محمود اور نمبر دو تقلید مضموم قرآن کو چھوڑ کے اباؤ اجداد کی بات ماننا یہ تقلید مضموم ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے اباؤ اجداد کی بات ماننا تقلید محمود ہے ہم اباؤ اجداد کی بات قرآن کے مقابلے میں نہیں مانتے قرآن سمجھنے کے لیے مانتے ہیں اور قرآن کے مقابلے میں بات ماننا اور ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے بات ماننا اور ہے میں نے آپ کو بتایا تھا غیر مقلط سے میری ایک باہر بات ہوئی تو مجھے اس غیر مقلط نے کہا اچھا جی بتائیں اللہ پاک کہاں پر ہیں میں نے کہا ہر جگہ پر ہیں مجھے کہتا ہے دلیل میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا تم جدر روح کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے مجھے کہتا ہے فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ سے برات اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ کا علم اللہ کی قدرت ہے اس کے ٹیبل پہ ترجمہ مولانا محمد جونہ گڑی غیر مقلد کا تھا میں نے وہ ترجمہ اٹھایا میں نے کہا یہ دیکھو مولانا محمد جونہ گڑی صاحب نے ترجمہ کیا ہے مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا تم جدر مو کرو گے ادھر مو اللہ کا تم جدر مو کرو گے ادھر مو اللہ کا میں نے کہا مو ذات کا ہوتا ہے یا مو علم کا ہوتا ہے مو ذات کا ہوتا ہے یا مو قدرت کا ہوتا ہے مجھے کہتا ہے یہ مو تو ذات کا ہوتا ہے میں نے کہا ثابت ہوا کہ جدر تم رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے مجھے فوراں کہنے لگا اچھا میں اس کا جواب آپ کو اپنے شیخ صاحب سے پوچھ کر دوں گا میں نے کہا شیخ صاحب سے پوچھ کر نہ دو تم براہ راست اللہ سے پوچھ کر مجھے جواب دو مجھے کہتا ہے اللہ تو سے نہیں پوچھ سکتے میں نے کہا ہم نبی دنیا میں نہیں ہم نبی سے نہیں پوچھ سکتے اگر حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم امام ابو نیفہ سے رجوع کر لیں تو آپ کہتے ہیں شرک ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے تم اپنے شیخ سے رجوع کر لو تو پھر امان کیسے ہے تم براہ راست اللہ سے پوچھو تاکہ ہم پتا چلے کہ تم کسی کی بات نہیں مانتے وہ نے کہا نہیں اللہ کی بات سمجھنے کے لیے تم مولی صاحب کی بات مانتے ہیں میں نے کہا اسی کے نام تقلید محمود ہے اسی کے نام تقلید محمود ہے قرآن کے مقابلے میں امام کی بات ماننا حدیث کے مقابلے میں امام کی بات ماننا یہ تقلید وہ ہے جو مضموم ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے امام کی بات ماننا اور حدیث کو سمجھنے کے لیے امام کی بات ماننا یہ تقلید مضموم نہیں بلکہ تقلید محمود ہے ہم تقلید مضموم نہیں کرتے بلکہ تقلید محمود کرتے ہیں اعتراض کیا تقلید خیر القرون کے دور میں تھی کیا تقلید خیر القرون کے دور میں صحابہ کے دور میں بھی تھی آپ نے کہنا جی ہاں صحابہ کے دور میں بھی تھی ایک صحابی اجتہات کرتا تھا اور دوسرا مسئلہ کو مان لیتا تھا علام المواقعین میں علامہ ابن قیم رحمہ لکھا ہے کہ 130 تقریباً صحابہ اکرام مشتہدین تھے اور باقی مشتہدین نہیں تھے تو 130 جو مشتہد تھے یہ اجتہات کرتے تھے اور باقی اس کو مان لیتے تھے اور ایک مشتہد اجتہات کرے اور دوسرا مان لے اسی کا نام ہی تقلید ہوتا ہے تو تقلید صحابہ اکرام رضی اللہ انم اجمائن کے دور سے چلی آ رہی ہے یہ آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جب فن فکہ اجاد نہیں تھا تو تقلید کے الفاظ موجود نہیں تھے اور جب فن فکہ اجاد ہو گیا تو پھر بقاعدہ مشتہد کی بات ماننے کا نام رکھ کے بطور تقلید دنیا میں اس کو نافذ کر دیا گیا یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب تک فن اجاد نہ ہو چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے مقصود الفاظ نہیں ہوتے اور جب فن اجاد ہو جائے پھر ان کے لیے بزابتہ الفاظ آ جاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ گرامر کی بات کرتے ہیں یہ جی حروفیں جا رہا ہیں یہ ماولا مشبہتان ہیں یہ الائنب یہ جن سے ہے اور یہ حروف ولا ہیں آپ ساری باتیں کرتے ہیں اب دیکھو یہ حروف اور یہ عامل اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے صحابہ کے دور میں بھی تھے رضی اللہ عنہ لیکن بزابتہ ان کے نام نہیں تھے جو نحو اور صرف علم رکھ لیے ہیں نام کا بطور فن وجود نہیں تھا اس لیے نام بھی نہیں تھے اور جب فن کا وجود آ گیا تو ان کے نام بھی آگے فقہ موجود تھی بطور فن موجود نہیں تھی اور جب فن آ گیا تو فقہ استرحات کے نام بھی دنیا کے اندر رائد ہو گئے غیر مقلط بھی کہے گا اور غیر مقلطین کی شاخ ایک ہے جماعت المسلمین جن کا نام جماعت المسلمین ہے اور کام جماعت المکفرین ہے نام مسلمان والا ہے اور کام کافر والا ہے نام اپنے جماعت المسلمین رکھا اور فتوہ یہ دیا کہ ہمارے علاوہ سارے غیر مسلم ہیں مسلمان صرف ہم ہی ہیں وہ کہیں گے قرآن میں ہے ہوا سمعکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو تم نے اپنے نام حنفی اور شافی کیوں رکھ لیا ہے آپ اچھی طرح بات سمجھ رہے کہ ہمارا نام مسلمین ہے کفار کے مقابلے میں ہمارا نام آل سنت والجماعت ہے اہلِ بیدت کے مقابلے میں اور ہمارا نام حنفی ہے شافی اور مالکی حملی کے مقابلے میں اس لئے بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ پوچھے آپ کہاں کے ہیں یہ سندھی ہے یہ کون ہے یہ بلوچی ہے یہ کون ہے یہ کشمیری ہے یہ کون ہے یہ خیبر پختونخواہ کے ہیں یہ کون ہے یہ لفظ بولتے ہیں نا تو سندھی اور کا مقابلہ یہ بلوچی کے مقابلے میں ہے اور جب ہم کہہ دے کہ ہم پاکستانی ہیں اب اس کا مقابلہ ہندوستانی کے ساتھ ہے اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اب اس کا مقابلہ جن کے مقابلے میں ہم انسان خود کو کہتے ہیں تو جس طرح اسطلاحات بدلتی رہتی ہیں اور اضافتوں کے بدلنے سے نام بدلتے رہتے ہیں تو کفار کے مقابلے میں ہمارا نام مسلمان ہے آلِ بیدت کے مقابلے میں ہمارا نام آلِ سنت ہے اور شافی اور مالکی کے مقابلے میں ہمارا نام انپی ہے یہ اللہ نے جو بات فرمائی ہے یہ ہنفیوں اور شافیوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ یہ بات فرمائی ہے کفار کے مقابلے میں ایک طرف کافر ہوگا تو دوسرے مقابلے میں مسلمان ہوگا تو سمع کون مسلمی کا معنی ہے ایک مقابلت آپ سے سوال کرے گا اندرات کہ دیکھیں اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا مذہب کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہنفی ہے دیکھتا ہے ہمارا مذہب شافی ہے تو تم اپنا مذہب ہنفی کہنے کی بجائے تم اپنا مذہب محبتی کیوں نہیں کہتے اپنا مذہب ہنفی نہ کہو بلکہ اپنا مذہب محبتی کہہ لو عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن جوڑا بزنی ہے اور بہت بڑی معمول کی ہے آپ سے اگر تو بندہ پوچھے آپ کا مذہب کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے ہمارا مذہب ہنفی ہے بولو ہمارا مذہب ہنفی ہے سوڑ سے تو ہمارا مذہب ہنفی ہے آپ کیا کہنا آپ نے کہنا آپ نے جان سے بھی زیادہ پیار آپ یا ذات سے بھی زیادہ پیار ہے پیار کیوں نہیں اب وہ خود کو محمدی کیوں نہیں کہتے آنفی کوں کہتے ہو آپ نے کہنا ہمارے دن میں حرور کا ادب بترہ ہے خود کو محمدی کی بحت لیے انفی کہتے ہو یہ کہتے ہو نazi نے کہا ہے یوں تا ہمyahظر اور یخواتی ہے منظر منظر اسے کہتے ہیں جہاں پہنچ رہا محمد کہتے ہیں جہاں سے بزر رہا ہوتا ہے منظر کہتے ہیں جہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے اور مذہب کہتے ہیں جہاں سے گزرنا ہوتا ہے مذہب کمانا راستہ ہے اور منظر کمانا پہنچنے کی جگہ ہے اگر تو بندہ ہم سے پوچھے کہ آپ کے منظر کیا ہے ہم کہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ہم سے پوچھے آپ کا مذہب کیا ہے ہم کہیں کہ امام ناصر پبو حنیفہ تو پبو حنیفہ ہمارا راستہ ہے اللہ کے نبی ہماری منظر ہے جب تو بندہ میں سے پوچھتا ہے آپ کا مذر بہنتا ہے ہماری منظر نہیں پوچھتا ہمارا راستہ پوچھتا ہے جن کے راستے کرنہ مذرد محمد ہے وہ کہتے ہیں ہمارا مذرد محمدی ہے اور جن کے راستے کرنہ форм وحیفہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا مذرد ہنٹری ہے جب تم نے منظر کو راستہ بنا لیا اس کا مطلب یہ کہ تم راہ ملہ منظر ہوگے تمہاری منظر کوئی نہیں ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جن کا راستہ بھی ہے اور اتنی منزل بھی ہے ان کا راستہ بھی ہے تو شیط ہی منزل بھی ہے تو تم مسافر لا ملہ منزل کے ہو اور ہم مسافر الا منزل کے ہیں ہمارا راستہ بھی پہترین ہے اور ہماری منزل بھی بڑی خوبصورت ہے اس لیے ہمارا مذہب ہنفی ہے یا محمدی ہنفی ہمارا مذہب ہنفی ہے یہ طرح گناب میں تہرات کریلا یہ میں پہلے جواب دیسگا ہوں آپ اچھی طرح بات کریں کہ اگر ایک مسئلہ پر دو اماموں کے اختلاف ہو جائے تو ان اماموں میں ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے یہ دونوں حق پر نہیں ہو سکتے آپ نے کہنا ہے ہم ایسی مثالیں قرآن سے بھی دیں گے اور ایسی مثالیں حدیث سے بھی دیں گے کہ دو صاحب و رائع انسانوں میں اختلاف ہوگا اور دونوں حق پر ہوگے ان میں کوئی ایک باطل مدر نہیں ہوگا نمبر ایک مثال حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی پہنیاں لے کر گھتا رہا تھا اور ایک آدمی کا راستے میں پہندر موجود تھا اس کی بکری ہے جب اس پہنے والے کے پاس سے گھدری اس کی بکری انہیں اس کا پہنے کھا لیا یہ دونوں اپنا مطلبہ لے کے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس گئے حضرت دعوت علیہ السلام نے نرس کیا کہ ہمارا کیس اچھائیسرہ فرمانے حضرت دعوت علیہ السلام پر مانے لگے کہ دیکھیں جس آدمی کا پہنے کھایا گیا اس کے کھیت کی قیمت لگاؤ ان کی قیمت لگائے گئے اور قیمت کے خطرے میں جو بکریہ تھی وہ بکریہ کھت والے کو دے دی گئیں بھئی آپ پیسہ دو اگر پیسہ نہیں تو جتنے پیسے کی بکریہ بنتی ہیں کھیت والے کو دے دو یہ دونوں گزر کے پھر حضرت علیہ السلام کے پاس گئے حضرت علیہ السلام نے فیصلہ لکر دیا انہوں نے فرمایا ایسا کرو کھیت والے کو بکریہ دے دو یہ بکریہ چلاتا بھی رہے اور ان کا دودھ پیتا بھی رہے اور کھیت یہ بکری والے کو دے دو وہ کھیت کے اندر محنت کرتا رہے بکریوں نے کھایا اور اس وقت جتنا کھیت موجود تھا یہ بکری والا محنت کرے اور جب کھیت اتنا ہی ہو جائے جتنا بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت والے کو کھیت واپس کر دو اور بکری والے کو بکری واپس کر دو حضرت دعوت کا فیصلہ الگ تھا حضرت سلمان کا فیصلہ الگ تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت دعوت بھی ٹھیک تھے حضرت سلمان بھی ٹھیک تھے لیکن سلمان علیہ السلام کے فیصلہ بنسبت حضرت دعوت کے زیادہ بہتر تھا لیکن غلط وہ بھی نہیں تھا غلط ہے یہ بھی نہیں تھا قرآن میں آگیا ایک مسئلے پر دو نبیوں کی رائے ہیں لیکن دونوں ٹھیک ہیں نمبر دو حدیث مبارک میں آگیا میں پہلے بات بچا چکا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ خندق سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يسلین احد الاسرہ الا فی بن قرآزادا یہاں سے جلدی نکلو بن قرآزادا کے محلے میں اثر کی نماز پڑھنی ہے فعدرہ کباز اثرہ فی طریق راستے میں اثر کا وقت ہو گیا اب خطشہ ہو گیا اگر اثر کی نماز یہاں نہیں پڑھتے بن قرآزادا کے محلے میں جاتے ہیں نماز قضاء ہو جائے گی تو بعضوں نے کہا اثر کی نماز یہاں پڑھ لو قضاء نہ ہو اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی کہ تم نے جلدی جانا ہے ہمیں تاخیر ہو گئی نماز تو خراب نہ کرو اور بعضوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی کی منشاہ یہ تھی کہ تم نے اثر وہاں پڑھنی ہے قضاء بھی ہو جائے ہم تب بھی اثر کی نماز بن قرآزادا کے محلے میں جا کر پڑھیں گے تو بعضوں نے قضاء پڑھ لی بن قرآزادا کے محلے میں اور بعضوں نے ادا پڑھ لی رستے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو اطلاع ملی فَلَمْ يُعَنَّ وَاحِدَ مِنْهُمْ اللہ کے نبی نے کسی ایک پر بھی اعتراض نہیں کیا بلکہ دونوں کی نمازوں کو قبول کر لیا تو جب ایک مسئلے پہ دو نبیوں کا اختلاف ہو جائے کوئی ایک بھی قابل اعتراض نہیں اور اجتہادی مسئلے میں دو صحابہ کے اختلاف ہو جائے کوئی ایک بھی قابل اعتراض نہیں اور اگر ایک مسئلے میں دو فقہہ اور دو مجتہدین کا اعتراض ہو جائے تو ایک بھی قابل اعتراض نہیں زیادہ سے زیادہ ہم ایک کو حق اور دوسرے کو خطا کہہ سکتے ہیں حق پہ اجران کا وعدہ ہے اور خطا پہ عجر کا وعدہ ہے حق پہ ڈبل جنت ہے اور خطا پہ سنگل جنت ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ایک حق ہے اور ایک باطل ہے مجھ تہ دو طرف ہوں تو حق کے مقابلے میں خطا ہوتی ہے حق کے مقابلے میں باطل کبھی بھی نہیں ہوتا اعتراض غیر مقلدین اعتراض ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنے مسائل میں حضرت امام ابو یوسف نے امام ابو نیفہ سے اختلاف کیا ہے کتنے مسائل میں حضرت امام محمد نے امام ابو یوسف سے اختلاف کیا ہے ان کا طرز کیا ہوتا ہے ان کا طرز یہ ہوتا ہے کہ دیکھو امام ابو نیفہ کی بات ان کے شگرد نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں اگر امام ابو نیفہ کو بڑے فقی مجتد ہوتے تو شگرد ان کی بات مان لیتے تو جن کی بات شگردوں نے نہیں مانی ہم ان کی بات کیسے مانیں امام محمد ان کی بات نہیں مانتے امام ابو یوسف ان کی بات نہیں مانتے ہم ان کی بات کیسے مانیں میں کہا کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ غیر مقلط حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے اللہ کا شکر ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے کیوں اگر یہ ان کے زمانے میں ہوتے تو حضرت دعوت سے کہتے تیری گلتے تیرے پتر سلمان نہیں منی اسی کی میں منی ہے نہیں سمجھ جائی وہ انہیں کہنا آپ کی بات تو آپ کے بیٹا سلمان نبی ہو کر نہیں مانتا ہم آپ کی بات کیسے مانیں اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں یہ مخلوق نہیں تھے ورنہ انہیں وہاں بھی کھڑے ہو جانا تھا حضرت سلمان علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام نبی ہیں اور دعوت علیہ السلام بھی نبی ہیں سلمان علیہ السلام چھوٹے ہیں دعوت علیہ السلام بڑے ہیں سلمان علیہ السلام بیٹے ہیں دعوت علیہ السلام باپ ہیں اگر بیٹا نبی باپ نبی سے اختلاف کر لے اجتہادی مسئلے میں تو باپ کی بات پھر بھی مانی جاتی ہے اور اگر شاگرد اپنے استاد سے اجتہادی مسئلے پر اختلاف کر لے تو استاد کی بات پھر بھی مانی جاتی ہے اور دوسرا جواب سمجھیں جوابِ الزامی تھا دوسرا جواب سمجھیں حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ارائے موجود ہے رد المختار یعنی فتاوہ شامیہ اصل فتاوہ شامیہ کا مطن ہے تنویر الابسار تنویر الابسار کے شرح ہے ادر المختار ادر المختار کا حاشی ہے رد المختار جسے فتاوہ شامیہ کہتے ہیں اور فتاوہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں بات سمجھ آگی اصل مطن کیا ہے تنویر الابسار اور اس پہ شرح ہے ادر المختار ادر المختار پہ حاشیہ ہے رد المختار جس کا نام ہے فتاوہ شامیہ اور فتاوہ ابن عابدین عرد المحتار فتاوہ شامیہ میں ہے مطلب جیسے ہم کہتے ہیں فائدہ باپ قائم کرتے ہیں مطلب 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 اس طرح آگے جملوں کی تشریف کرتے ہیں کہتے ہیں مطلب صح عن الامام انہو قال اذا صح الحدیث و مذہبی جہاں اس کی تشریفی ہے نا وہاں امام شامی رحمت اللہ علیہ قرماتے ہیں ابن عابدین کہ امام ابو یوسف قرماتے تھے ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفہ اللہ قولا قد کان کالہو بڑا عجیب جملہ ہے ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفہ دا اللہ قولا قد کان کالہو فرمانے لگے میں کبھی بھی امام ابو نیفہ سے اختلاف نہیں کرتا اصل یہ ہے ایک مسئلے پہ امام ابو نیفہ کی دو رائے موجود ہوتی ہیں میں ان میں سے ایک رائے کو چھوڑ کے ایک کو ترجیح دے دیتا ہوں اور دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ امام ابو یوسف نے امام ابو نیفہ سے اختلاف کیا ہے میں ان سے اختلاف نہیں کرتا بلکہ ان ہی کی ایک رائے کو اختیار کر لیتا ہوں بلکہ اس سے بڑھ کر حضرت امام ابو یوسف حضرت امام محمد حضرت امام زفر حضرت امام حسن جو امام ابو نیفہ رحمد اللہ کے بلند درجے کے شاگرد ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ہیں ان تینوں سے بات منقول ہے وہ کہتے ہیں مَا كُلْنَا فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلًا ہم جب بھی کوئی اپنا قول پیش کرتے ہیں وہ قول ہمارا نہیں ہوتا وہ امام ابو حنیفہ ہی کا کوئی قول ہوتا ہے اب بتاؤ شاگردوں نے امام صاحب سے اختلاف کیا ہے امام صاحب نے اختلاف نہیں کیا میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں اب دیکھیں میں آپ ذرا سے کہتا ہوں بھئی دمارہ دورہ ختم ہو گیا جو میرے آت کا دن ہے دس بجے دعا ہوگی تو آپ ایسا کریں گیارہ بجے نکل لیں اور جلدی آپ پہنچ جائیں گے تو دوسرا دیا کہ آپ آرام فرمائیں کھانا کھالیں سو جائیں حضور کے بعد چلے جائیں اب ایک رائے میں نے پیش کی ہے کہ آپ گیارہ بجے چلے جائیں اور دوسری رائے پیش کی ہے جلدی والی رائے کیوں دی ہے آپ جلدی چلیں گے تو گھر جلدی پہنچ جائیں گے اور دیر والی رائے کیوں دی ہے آپ آرام کر کے جائیں گے کو دیتے ہیں ہم نے جانا ہے پشاور سفر دور کا ہے دوسرا کہتا نہیں ہم تو جائیں گے زور کے بعد ہم نے جانا ہے فیصل آباد ہمیں یہ مناسب ہے اب بتائیں یہ جو دو رائے ہوئی ہیں کچھ گیارہ برے چلے گے اور کچھ زور کے بعد چلے گے یہ ان کی اپنی رائے ہے یا میری رائے اختیار کی ہے امام ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ ایک مسئلہ پر دو رائے دیتے تھے امام ابو یوسف ایک رائے کو ترجیح دیتے اور غیر مقلدین نے سمجھا کہ امام ابو یوسف امام و حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں بات سمجھ آگئی ہے اختلاف نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے استاذ ہی کی ایک بات کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ میں نے چند ایک اعتراضات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے باقی بہت سر اعتراضات دھرمیان میں بھی آگئے ہیں جن کے آمن جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں ترکیت تقلید کے لقصانات ابھی کہہ لیں میں آیا بھی تو پانچ منٹ لیٹ ہو نا جو لیٹ آئے وہ لیٹ جاتا ہے جو لیٹ آئے وہ لیٹ جاتا ہے اس کے دولوں مطلب ہے سمجھ آگئی نا ہمارے لیٹ جاتا ہے کہ ایک کی مطلب ہے کہ چلا جاتا ہے لیٹ رہتا نہیں ہے بلکہ چلا جاتا ہے چلے اچھی طرح بات اب سمجھ لیں ترکیت تقلید کے لقصانات کچھ لقصان دنیا میں ہیں کچھ لقصان قبر میں ہیں کچھ لقصان حشر میں ہیں کچھ لقصان دنیا میں کچھ لقصان قبر میں اور کچھ لقصان حشر میں دنیا میں نقصان یہ ہے اگر آدمی امام اور مشتد کی تقلید نہ کرے تو دین پر عمل کی تفیق نہیں ملتی دین پر عمل کی تفیق نہیں ملتی آپ کہیں گے تقلید کے بغیر دین پر عمل کی تفیق کیوں نہیں ملتی اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے میں حریبور ایک علاقے میں گیا اور حفظ کا مدرسہ تھا قاری صاحب نے میرا بیان کروایا اور فرمان لگے ان بچوں کو کوئی مسئلہ سمجھا دیں میں نے ازرائے مزاق کیا دیا آپ کی بچوں کو مناظر نہ بنا دوں مجھے کہتا ہے حفظ کے بچے آدھے گھنٹے کے بیان میں مناظر کیا بنائے گے میں نے کہا میں تو آپ سے اجازت لے رہا ہوں آپ اجازت ہے تو آپ کی بچوں کو مناظر نہ بنا دیں مجھے کہتا ہے جی بنا دیں آپ ان کو سکھائیں اگر آپ سکھا سکتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا کہ جب آپ مدرسے سے نکلیں اور کوئی غیر مقلط آپ سے پوچھے آپ امام کے بیچے فاتحہ پڑھتے ہیں آپ نے کہنا ہے ہم امام کے بیچے فاتحہ نہیں پڑھتے وہ کہے گا امام کے بیچے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے آپ نے کہنا ہے اس لئے کہ ہمیں فاتحہ آتی نہیں ہے وہ کہے گا نہیں آتی آپ نے کہنا نہیں آتی وہ کہے گا سکھا میں دے تو پڑھا آپ لیا کریں ہم پڑھ لیا کریں گے اب آپ کو فاتحہ سکھانا شروع کرے گا اُس نے کہنا ہے آپ پڑھیں الف لام زبر ال حامیم زبر حم الہم دال پش دو الہم دو آپ نے کہنا ہے الف لام پش ال حامیم زبر حم الہم وہ کہے گا نہیں الف پہ زبر پڑھو الف لام زبر ال حامیم زبر حم الہم میں نے کہا تو نے کہنا ہے الف لام زر ال حامیم زبر حم الہم وہ کہے گا نہیں اب وہ کہے گا پڑھو الہم ایک نے کہنا الہم اور ایک نے کہنا الہم وہ کہے گا آپ الہم کیوں پڑھتے ہو آپ نے کہنا میرا دل کرتا ہے وہ بھئی آپ الہم کیوں پڑھتے ہو اس نے کہنا میرا دل کرتا ہے یاد نہیں الہم پڑھو آپ اسے کہنا آپ الہم کیوں پڑھتے ہیں آپ بتائیں آپ بتائیں الہم کیوں پڑھتے ہیں بات سمجھے آپ بتائیں الہم کیوں پڑھتے ہیں اب اس کو یہ جو لام تعریف کے شروع میں حمزہ وصل پہ فتح ہوتی ہے اس قائدے کا اس کو نہیں پتا اس کو تو نہیں پتا نا اور اگر قائدے کا پتہ ہوگا بھی تو قائدہ اس نے بنایا نہیں ہے کسی کے بنائے قائدے کو مانا ہے نا بات سمجھ آرہی ہے اولا تو اس کو اس قائدے کا پتہ ہی نہیں ہے اور اگر قائدے کا پتہ بھی ہوگا تو اس لئے قائدہ بنایا نہیں ہے بلکہ کسی کا بنایا قائدہ مانا ہے آپ اسی کہے جی میرا دل کرتا ہے الحمدو یہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے الحمدو آپ الحمدو کہتے ہیں آپ بتائیں الحمدو کیوں پڑھیں وہ کہے گا دیکھو قرآن جیل کھولو یہ کیا لکھا ہے آپ نے کہنا ہے زبر پڑھتے کیوں نہیں دل جو نہیں کرتے سر ہی نہیں پڑھتے وہ کہے گا نہیں پڑھو آپ کہنا ہے ہمیں قائل کرو قائل کرو گے تو پڑھ لیں گے نہیں قائل کرو گے تو نہیں پڑھیں گے اب وہ آپ کو بار بار کہے گا اس کے اوپر پڑھو آپ نے کہنا ہے یہ بتاؤ یہ الحمدو میں حمزہ پر جو زبر ہے ہے یہ اللہ کے نبی نے لگائی ہے وہ کہے گا نہیں آپ نے کہنا بتاؤ کس نے لگائی ہے وہ کہے گا حجاج بن یوسف نے آپ نے پوچھ رہا ہے حجاج بن یوسف اللہ کے نبی تھے اس نے کہنا نہیں اس نے کہا امتی کی بات تو ہم نہیں مانتے ہمیں نبی بتاؤ امتی کی بات نہیں مانتے ہمیں نبی بتاؤ اچھا یہ بتاؤ یہ حجاج بن یوسف مکہ کا تھا یا مدینہ کا اس نے کہنا کوفہ کا آپ نے کہنا کوفہ کا تو امام ابنیفہ ہم اس کی نہیں مانتے تو حجاج کی کیسے مانے اچھا یہ بتاؤ یہ حجاج عادل تھا اس نے کہنا جی ظالم اس نے کہنا ہم تو عادل کی تقلید نہیں کرتے تو ظالم کی کیسے کریں ہمیں دلیل سے بتاؤ حمزہ پر زبر کیوں پڑھ نہیں میں نے کہا یہ بچے کھڑے ہو جائیں غیر مقلد ان سے بات نہیں کر سکتا پتہ یہ چلا پورا دین تو کجا ساری احادیث قرآن کی شرح ہیں اور قرآن کا مطلع سورة الفاتحہ ہے سورة الفاتحہ کے شروع میں علف کا حمزہ اس پر زبر اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک انسان تقلید نہ کرے جب تک انسان تقلید نہ کرے الحمدو کہ حمزہ کی زبر ثابت بغیر تقلید کے نہیں ہوتی تو بتاؤ پورے دین پر عمل پر بغیر تقلید کے کیسے ہوگا میں نے ایک مثالی بات تم جانے کے لیے کہ اگر تقلید نہیں کریں گے تو دنیا میں انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا عمل کرنے کیلئے ضروری ہے انسان کسی کی تقلید کرے ورنہ دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا یہ بات سمجھ آگئی ہے دوسری بات سمجھیں اگر آدمی تقلید نہ کرے تو آدمی کا نفع نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے اور تقلید کرے تو پھر انسان کو دین بھی ملتی ہے دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی مل جاتی ہے اور اگر تقلید نہ کرے تو انسان کے ہاتھ دین بھی جاتا ہے اور دنیا بھی دونوں چلی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا واقنا عذاب النار دنیا کی نعمت تب ملتی ہے جب اعتماد انجینئر پر ہو اور دین کی نعمت تب ملتی ہے جب اعتماد مشتحد پر ہو انجینئر کی تقلید نہ کرے تو دنیا کی نعمت نہیں ملتی اور مشتحد کی تقلید نہ کرے تو پھر دین کی نعمت نہیں ملتی اگر تقلید نہ کریں تو نقصان ہی نقصان ہے تقلید کریں گے تو فیدہ ہی فیدہ ہے تقلید کا فیدہ اور نقصان کیا ہے اس پر ایک مثال سمجھیں میں مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے غیر مقلط آ کر کہتا ہے کہ جی میرے ابو جی بیمار ہیں ہسپتال میں داخل ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ایک بوتل خون لاؤ ان کو خود دینا ہے تو یہ غیر مقلط آیا تو ہم نے کہا بھی اپنے شیخ صاحب کے پاس جاؤ اپنے امام مولوی کے پاس جاؤ اپنے مولوی کے پاس اس نے کہا جی میں گیا تھا اس نے کہا کہ ایک بوتل لاؤ اور اپنے ابو کا خون نکال لو میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا خون دینا ہے آپ کہتا ہے ایک بوتل نکال لو اس نے کہا بیٹا ہم ڈاکٹر کے پبند نہیں اللہ کے نبی کے پبند ہیں ہم نے جتنی احادیث پڑی ہے مریض کو خون دینے کا ذکر کسی حدیث بنی ہے ہجامہ لگا کے مریض کا خون نکالنے کا ذکر ہے کا خون ایک بوتن نکالتا کہ ٹھیک ہو جائے خود نے کہا نا اس دور تو مر جائے گا خود نے کہا مرتا ہے تو مرنے دے امان کی امتی ہے یا اببہ کی امتی ہے ہم شریعت کے پر باند ہیں باپ کے پر باند نہیں ہے اب اچھا میں ہنفی عالم سے پوچھ لوں خود نے کہا ہنفی عالم سے نہ پوچھنا حدیث میں مسئلہ ہے نہیں وہ قیاس کرے گا اور جب وہ قیاس کرے گا تو اس کی بات مانے گا تو مشرق ہو جائے گا بیٹا وہاں نہ جانا تیرا امان برباد ہوگا خود نے کہا شیخ صاحب میں کیا کروں اگر آپ کی بات مانو تو اببہ کی جان نہیں بچتی اور ان کی بات مانو تو میرا امان نہیں بچتا ہم دنیا دار کدھر جائیں ہم نے جان بھی بچانی ہے امان بھی بچانا ہے ہمارے پاس آگیا جب ہم نے کہا بیٹا ایک بوتن نہیں ضرورت ہو تو دو بوتنیں خون لگوا دوں خود نے کہا جی دلیل ہم نے کہا دلیل وہی جو آپ کے شیخ صاحب نے پیش کی ہے آپ کے شیخ نے کہا کہ حادیث میں پچھنا اور حجامہ کے ذریعے خون نکالنے کا ذکر موجود ہے ہم نے کہا بتاؤ خود کشی کرنا جائز ہے ہج نے کہا جی حرام ہے ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ پیٹنا جائز ہے ہج نے کہا جی حرام ہے ہم نے کہا پیٹنا کیوں جائز حرام ہے اس لیے کہ بندے کی جسم کو تقلیف ہوتی ہے اپنا خون نکالنا جائز نہیں میں نے کہا جب اپنا نکالنا جائز نہیں تو حجامہ میں تقلیف بھی ہوتی ہے خون بھی نکلتا ہے تھوڑی ہو یا زیادہ وہ جائز کیوں ہے کہا جی بہت اس لیے جائز ہے کہ جان بچانی مقصود تھی نا پتہ یہ چلا کہ خون نکالنا جائز نہیں جب جان بچانی مقصود ہو تو پھر نکالنا مقصود ہے خون دینا بھی جائز نہیں ہاں جب جان بچانی مقصود ہو تو پھر خون دینا جائز ہے تو علت جان بچانی نکل آئی جب جان بچانی ہو تو خون لینا بھی جائز ہے اور جان بچانی ہو تو خون دینا بھی جائز ہے اتر جائے گا تو یا ایمان نہیں یا اببہ کی جان نہیں ہمارے پاس آئے گا ایمان بھی بچ جائے گا اببہ کی جان بھی بچ جائے گا تقلیت سے دونوں باتیں بچ جائے گی نا نوجوان لڑکا آ گیا کہ جی میں رہتا ہوں سرگوتا میں رہتا ہوں لاہور اور جس لڑکی سے نکاح کرنا ہے وہ رہتی ہے انگلینڈ تو ہم نے کہا کر لو پھر نے کہا جی کریں کیسے میں انگلینڈ نہیں جا سکتا وہ لاہور نہیں آ سکتی شادی کے لئے ضروری ہے یا وہ آئے یا میں جاؤں ہم نے کہا ٹیلی فونک نکاح کر لو وہ نے کہا جی میں اہل عدیس ہوں انفی نہیں ہوں ہم نے کہا پھر میں اپنے شیخ صاحب کے پاس کیا ہوں کیا ذرا جی اللہ کے لئے کچھ کریں تو شیخ صاحب نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو بیٹا اس کو پاکستان بلالو ہم نے کہا جی نہیں آ سکتی تو پھر آپ انگلینڈ چلے جاؤں تو اس نے کہا جی کاغذات نہیں بنتے جب تک نکاح نہ ہو تو ٹیلی فونک نکاح کر آ دیں تو شیخ صاحب فرمایا اللہ کے نبی کے دور میں ٹیلی فون نہیں تھا اس لئے ٹیلی فونک نکاح کا کوئی جواد موجود نہیں خود نے کہا حضرت پھر میں ہنفی عالم سے پوچھ لوں خود نے کہا اس سے پوچھے گا وہ جائش نکال لے گا لیکن قیاس کرے گا اور وہ قیاس کر کے مسئلہ بتائے گا تو بات مان لے گا تو مشرق ہو جائے گا تو تیرا ایمان ختم ہو جائے گا وہ نے کہا شیخ صاحب پھر میں کیا بتاؤں آپ کی بات میں کیا کروں آپ کی بات مانو تو میرا ایمان نہیں بچتا آپ کی بات ان کی بات مانو تو میرا ایمان نہیں بچتا اور آپ کی بات مانو تو میری جان نہیں بچتی مجھے اپنا ایمان بھی عزیز ہے اپنی جان بھی عزیز ہے اپنے ایمان کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا اور اپنی جان کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا میری جان وہاں پریشان ہے میں یہاں پریشان ہو تو میرے بانی کر کے جان اور جسم کو ملا دیں اس نے کہا پتر دیکھا ہم نے تو مسئلہ بتا دی ہے مسئلہ کے پبند ہے ہمارے پاس آ گیا ہم نے کہا بیٹا یہ بتا اگر تو انگلینڈ چلا جائے تو جب نکاح ہوگا تو لڑکی مجلسے نکاح میں موجود ہوگی اس نے کہا نہیں میں نے کہا لڑکی انگلینڈ سے پاکستان آجے وہ تیری مامو کی بیٹی ہے چچا کی بیٹی ہے اگر وہ یہاں پر آج ہے تو جب تیرا نے کہا مصر میں ہوگا تو لڑکی اجابہ قبول کرے گی اس نے کہا نہیں میں نے کہا اجابہ قبول کون کرے گا اس نے کہا جی اجابہ قبول تو اس کا ماما تایا چچا باپ وہ کرے گے وہ خود تو نہیں کرے گی میں نے کہا پتا چلا اگر لڑکی پاکستان آ بھی جائے تو اجابہ قبول وہ نہیں کرے گی اس کا وکیل کرے گا اس کا وکیل کرے گا اب بتاؤ وکیل بنانا کیسے ہے اللہ کے نبی کے دور کے واقعات کو دیکھ لیتے ہیں اور مسائل کو دیکھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھے ہیں معلوم ہوا کہ خط کے ذریعے بھی وکیل بن سکتا ہے اور اس دور میں خط تھا آج میسج ہے میسج کربی زبان میں رسالہ کہتے ہیں یہ بھی خط ہے آج کے دور میں ایمیل ہے یہ بھی خط ہے آج کے دور میں فیکس ہے اور یہ بھی یہ بھی خط ہے میں نے کہا اسی طرح اگر آج کے دور میں اب ٹیلی فون پر بات کریں تو ٹیلی فون میں بات کوئی الگ نہیں ہوتی وہی بات اس نے کرنی ہے اسی بات کو ٹیلی فون نے ہمارے پاس ایسے ہی پوچھا دینا ہے جیسے ات امہ نے فرمایا یا ساریہ الالجبل تو مدینہ کی آواز وہاں تک پہنچ گئی تھی جیسے آواز نے وہاں پوچھا دیا تھا نا وہ ان کی کرامت تھی اور آج آواز پوچھا دے گی ہوا آواز پوچھا دے گی اس دور کا نام آج کے دور میں یہ جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں حرد کی بات تو نہیں ہے اگر وہ آ بھی جائے اس نے مصر میں نہیں آنا وکیل نے آنا ہے تو وکیل وہاں سے بنا دے اور وکیل مصر میں آ جائے اجاب اقبول یہ کرا دے تو اس کے بعد آپ کا اخزات نکا کے بناو اور وہاں چلے جاؤ تو دیکھو ان کی بات مانتا تو یا امان تھا اور یا جان تھی اور ہماری بات مانی ہے اس کا امان بھی اس کے سینے میں ہے اور اس کی جان بھی اس کے سینے پر ہے اس کا امان بھی اس کے سینے میں ہے اور اس کی جان بھی اس کے سینے پر ہے ہم نے سینے سے امان کو بھی جدانی ہونے دیا اور ہم نے سینے سے جان کو بھی جدانی ہونے دیا بہا ٹھیک ہے یہ تقلید کے فیدے ہیں یا نقصانات ہیں فیدے ہیں تو دنیا میں تقلید نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ کبھی آدمی کا امان نہیں رہتا کبھی ایمان آدمی کی جان نہیں رہتی تقلید کرے تو ایمان بھی پاس رہتا ہے جان بھی پاس رہتی ہے پاس رکھنا ہے یہ پاس نہیں رکھنا تو مانتے ہی نہیں ہو آپ کو جان کی قیمت ہی نہیں ہے آپ نے کیا رکھنا ہے قیمت سمجھتے تو وہی کرتا ہے ہماری تین جانیں ہم نے تین جانیں سمالی ہیں لوگا ایک جسم وہ جان سمالی مشکل ہوتی ہے ہمارے چھوٹے سے جسم نے تین جانیں سمالی ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اللہ چوتھی بھی عطا فرماتے ہیں آدمی کو دعا تو اللہ سے کرنی چاہیے نا ہمارے شیخ حقیم اخترصہ رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنے نفس کو جائز اتنی خوشیاں دو یہ نجائز کے تقاضے چھوڑ دے اس کو اتنی جائز خوشیاں دو نجائز کے تقاضے چھوڑ دے آج لوگ دوسرے نکاح کو عیب سبجھتے ہیں اور دو گرل فرینڈ رکھیو تو اس کو عیب کوئی نہیں سمجھتا فخر سے بتاتے ہیں فخر سے کہ میری ایک لڑکی سے دوستی ہے اور اس کو بتاتے ہیں شرم آتی ہے میں دوسرا نے کہا کہ یہ ساتھ ہی کہتے ہیں میرا حضر تھا وہ ضرورت تھی کچھ تقاضہ تھا ساتھ ہی صفائی شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی صفائی شروع کر دیتے ہیں میرے کنیڈا سے دوست مجھے ملنے کیلئے آئے اور ساتھ ان کی اپنے رشتے دار تھے یہ شیخ قرآ کی آئے تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو جو ساتھ جاتا آدمی دانا کہتے ہیں سنیں آپ نے دوسری شادی کی ہے میں نے کہا کی ہے اب اس کو صفائی دینے کا کیا مطلب میری ضرورتیں میں سمجھتا ہوں لیکن ضرورتوں پر صفائی دینے کا کیا مطلب کجھ کیوں کی ہے میں نے کہا بس عیاشی کو دل کرتا تھا ہم نے کہا نجائز نہیں کرتے جائز کرتے ہیں انہوں نے کہا سواد تا ہے مولی صاحب مولی صاحب ہے تو اس کو بات سمجھ آگی اب بتاؤ آپ کا جی چاہ رہا ہے مرک کھانے کو دیسی مرک ملیت کو گناہ ہے بتاؤ اور ہرنی کا گوشت مل جائے تو پھر مٹیرے مل جائے تو پھر مچھری مل جائے تو پھر یہ نجائز چیزیں ہیں تو پھر شرم کی بات کیا ہے مجھے خود آدمی کا شرمانہ اس بات کی دریل ہے ابھی اس کو اپنے مسئلے پر شرع صدر نہیں ہے ہمیں اپنے مسائل پر شرع صدر ہے اور خدا گواہ ہے میں کئی بات تبلیغ والوں سے کہتا ہوں کہ جتنا تبلیغ پر ہمیں شرع صدر ہے آپ کو نہیں ہے آپ ججگنا شروع کر دیتے ہیں ہم ججگتے نہیں ہیں اپنے مسائل پر کھل کے بات کرتے ہیں تو اس پر ججگنا چاہیے جب بھی کوئی بندہ دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو ساتھ ہی صفائی ضرور دیتے ہیں بس پہلی حال یہ بیمار تھی بات نہیں بنتی تھی کوئی مسئلہ تھا تو میرا عذر تھا میں نے کہا ہم نے عذر تھوڑے ہی پوچھایا آپ کا ایک میرے دوست ہے مجھے ان نے کہا جی بولنہ صاحب میرا خیال ہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور میرے گھر والوں کی طرف سے مجھے اجازت ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا ہمیں لمبی تفصیل نہ سناو آپ نے کہا دیا کرنی ہے ہم کوشش کریں گے وہ پہلی راضی ہے راضی نہیں آپ کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمیں زوائی آپ کیوں دیتے ہیں آپ تھوڑا سا نا دل بڑا رکھ کے کام کیا کرو قبر میں نقصان کیا ہے ایک نقصان دنیا میں سمجھ آ گیا اور قبر کا نقصان صحیح بخاری میں روایت موجود ہے باول و میت یسم و خف کا نیال حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العبد اذا وزیع فی قبره و تولیع و ذہب اصحابہ میت کو قبر میں رکھ کے اس کے برسہ جب چلے جاتے ہیں اس وقت وہ جاتے ہیں حتی انہو لیسم و قرع نیالہم اتاہو ملکان ابھی اس کے جانے کے جوتیوں کی آواز میت سن نہیں ہوتی ہے کہ دو فرشتے آ جاتے ہیں ایک پروفیسر غیر مقلد ہے پروفیسر طالب رومان اس نے کتاب لیکھئے آئی عقیدہ سیکھئے اس میں قنوان قائم یہ ہے سماع موتا اور اس میں سوال جو آپ کے سرپوری کتاب لیکھی ہے سوال کرتا ہے کیا مردے سنتے ہیں کیا مردے سنتے ہیں چلے یہ حدیث پوری کرلیں پھر میں آپ کو سناتا ہوں ایک جو آگے آئے گا نا یہ پوری کرلیں پھر جی سناتا ہوں فرشتے آ جاتے ہیں اس کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں پھر کہا جاتا ہے یہ دیکھ تیرا جہنم کا ٹھکانہ ہے اگر صحیح جواب نے دیتا تو نے یہاں جانا تھا اب صحیح جواب دیا اب تجھے جنت کے ٹھکانہ میں نے دکھا دیا ہے یہ دونوں ٹھکانے دیکھ لیتا ہے اگر کافر یا منافق ہو وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں آدمی کون ہے دنیا میں وہی باتیں کہتا ہے جو عام لوگ کہتے تھے فَيُقَالْ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَرَيْتَ یہ لفظ یاد رکھ لیں لَا دَرَيْتَ اس کو یاد رکھیں لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ سُمَّ يُزْرَبُ بِمِتْ رَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ پھر اس کو لوہے کے گرز مارے جاتے ہیں بین اعوزنوی ہے اس کی کن پٹیوں پہ فَيَسِيحُ سَيْحَتًا یہ چیختہ ہے يَسْمَوْهَا مَنْ يَلِيْهِ إِلَّا سَقَلَيْن جنہوں انس کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخت کو سنتی ہے اب جارہ بات سمجھیں طالب الرمان نے سرخی قائم کی سمائے موتا سوال کیا کیا مردہ سنتا ہے جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنے سوال کیا کیا مردہ سنتا ہے جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنے پھر سوال کیا کوئی سنتا بھی ہے کہتا ہے جی ہاں جوتوں کی آواز سن لیتا ہے سمجھ آگئی ہے اجیاء پھر سوال کیا مردہ کیا مردہ بولتا ہے وہ مردہ ہی کیا جو بولے پھر سوال کیا کچھ بولتا بھی ہے اس نے کہا ہاں جا فرشتیں مارے تو چیختا ہے میں نے کہا جو کھانیتی وہ سن لیتا ہے وہ جو چیختا تھا اتنا بول لیتا ہے نہیں سمجھئی آپ کو جو غیر مقلد نے کھانے تھے وہ سن لیتا ہے اور جتنا رونا تھے اتنا بول بھی لیتا ہے جوتے کھانے ہیں ان کی آواز سن لیتا ہے اور اس نے کھا کے رونا ہے اتنا چیخ بھی لیتا ہے اس کے علاوہ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے غیر مقلد مردہ ہوا نا بات سمجھ آگئی آپ کو آپ ذرا دلیل سمجھیں قبر میں نقصان کیا ہے فرشتہ اس کو مارتا بھی ہے اور زبان سے جملہ کہتا ہے لا درائیتا ولا تلائیتا لا درائیتا ولا تلائیتا لا درائیتا ولا تلائیتا خاری نکالے علامہ کرمانی رحمت اللہ لکھا ہے لا درائیتا ولا تلائیتا کا معنی یہ ہے لا علمتا بنفس کا بالاستدلال ولتبات العلماء بتقلید فیما یقولون تیرا جرم یہ تھا تو دنیا میں دلیل سے جانتا بھی نہیں تھا اور تقلید کر کے علم والوں کی بات مانتا بھی نہیں تھا قبر کا نقصان کیا ہے تو دلیل سے بات کو جانتا بھی نہیں تھا اور تقلید کر کے دلیل وانوں کی بات کو مانتا بھی نہیں تھا مارو اس کو بھی اس کو مارو اس کے ایک اور مارو کیوں لا درائیتا ولا تلائیتا اوام کیوں لا درائیتا ولا تلائیتا ویسے تو بول نہیں سکتا گنگا ہے لیکن چیخے کا ضرور اس لیے کہها تھا یہ ہمارا مردہ بولتا نہیں چیخ لیتا ہے ہمارا بولتا اور تو کچھ نہیں سنتا حالبتہ جوتوں کی آؤ سن لیتا ہے میں نے کہا مردہ کر مکلد ہو تو جوتیں سن لیتا ہے بیسے چیخ لیتا ہے اور باقی مردہ کر مقلد ہو وہ السلام علیکم گئے تو پھر بھی سن لیتا ہے امی عیشہ فرماتی ہے قبر پہ آکے سلام کرے اگر دنیا میں پہچانتا تھا تو پہچان بھی لیتا ہے یہ کون فرماتی ہے ام الممن امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے اور قبر کے بعد حشر کا نقصان کیا ہوگا قرآن کریم سورة الملک آیت نمبر دس جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی زبان پہ جملہ جاری ہوگا تفسیر عزیزی میں بھی ہے اور تفسیر حقانی میں بھی ہے نسمو کا معنی کیا ہے اور ناقل کا معنی کیا ہے نسمو کا معنی ہے ناقبل اور ناقل کا معنی ہے نالم نسمو کا معنی کیا ہے ناقبل اور ناقل کا معنی کیا ہے نالم اے کاش ہم دلیل سے دنیا میں جانتے ہوتے یا دلیل والوں کی بات کو قبول کر لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے دلیل سے بات جانے تو مجتحد ہوتا ہے اور دلیل والے کی بات کو معنی تو پھر مقلد ہوتا ہے یہ جہنم میں جائے گا اور ساتھ روئے گا اے کاش میں غیر مقلد نہ ہوتا اے کاش میں غیر مقلد نہ ہوتا اے کاش میں غیر مقلد نہ ہوتا اب کاش سے کچھ نہیں ہوتا فا طرفو بزمبہم فا سوکل لیا صحابی سائیر آر یہ کہیں گے ہمارا جرم ہم اطراف کرتے ہیں فرشتے کہیں گے دفع ہو جاؤ اب اطراف جرم کا کوئی فیدہ نہیں اطراف جرم کر کے توبہ کرنے کا وقت دنیا میں گزر گیا ہے تو نسمہ کا معنی کیا ہے قبول کر لینا سننانی قبول کر لینا یا نسمہ کا لغ بھی معنی مراد نہیں ہے نسمہ کا عرفی معنی مراد ہے اگر کوئی ایک آدمی درخواد گورنمنٹ کے جی فلان میک میں میں سیٹ آگئی ہے تو جو بھرتی ہونا چاہتے ہیں آئیں درخواد دیں انٹرویو دیں سو آدمی انٹرویو دے دیں اور ان میں دو کا انٹرویو مان کر ان کو بھرتی کر لیا جائے تو لوگ ان دو کو کہتے ہیں مبارک ہو تمہاری بات مبارک ہو مبارک ہو کیوں تمہاری سنی گئی ہے تمہاری سنی گئی انٹرویو تو سب کا سنا ہے ان دو کی سنی گئی کا مطلب یہ ہے کہ درخوادیں سب نے دی تھی لیکن تمہاری درخواد قبول ہو گئی ہے تو نسمہ کا معنی کیا ہے نا قبل اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے تقلید کی تاریخ تقلید کے دلائل اور تقلید پر شبہات کے دوابات اور ترک تقلید کے نقصانات نہیں تقلید کریں گے تو دنیا میں بھی نقصان قبر میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان دعا فرمائے اللہ ہم سب کو آئمہ فقہ اور مشتہدین پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی تقلید کرنے کی تفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين